ہم نے آج فوٹی شوپ کو دیکھنا ہے تو میں یہاں پر فوٹی شوپ اوپن کہہ لیتا ہوں اپنا اچھا لاسٹ لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ہمارے ٹولز ہوتی ہیں ان کی ڈیفرینٹ ورک ہوتی ہیں اور ہم نے پریکٹیکلی ہر ٹول کا ورک کر کے دیکھا تھا کہ اس ٹولز سے کیا کام ہوتا ہے آج تھوڑا سا مزید دیکھیں گے ہم اپنے باقی ٹولز کو بھی اور لیئرز کو بھی لیئرز کیا ہوتی ہے لاسٹ ایکچن میں تھوڑا سا کنسیپٹ میں نے لیئرز کا آپ کو بتا دیا تھا بھر آج ہم مزید اس کو دیکھیں گے اور کلپنگ مارکس کو بھی دیکھیں گے کلپ کرنا کیا ہوتا ہے کلپنگ مارکس کرنا کیا ہوتا ہے فوٹی شوپ میں سب سے پہلے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیک ہے پور اگزیمپل میں نے یہاں پر ایک ریکٹینگل لیا میں یہ ریکٹینگل دراغ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ میں نے ریکٹینگل بڑا کیا اس کا فیلٹ کلر میں نے کہا دیا یہ ریڈ سا ہے یک ہے اور میں کیا کروں گا اس ریکٹینگل لیکٹینگل کو یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل one کی لیئر ہے یہ لیکٹینگل پیچھے ایک لیئر سیرو ہے جو میرا وائٹ ڈیک راوند ہے ٹھیک ہے یہ ریکٹینگل والی لیئر ہے اس کا اگر اگر میں اگر اگن فردر کلر چینج کرنا چاہونا ایک تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک اس کا یہ جو آئیکن سا شو ہو رہا ہے اس کے سوری بوٹم رائٹ پہ ایک چھوٹا سا ایک آئیکن سا آ رہا ہے اس کے اوپر اگر میں ڈبل کلک کروں تو اس کی یہ کلر سیلیکشن کلر پکر اوپن ہو جاتی ہے کہ آپ کلر پک کریں کہ کون سا کلر اس کا کرنا ہے میں یہ بلو کر دوں ایک یہاں سے بھی کر سکتا ہوں ادر وائس اسی کا اگر میں نے لائک اسی جو میری یہ شیپ ہے اس کا میں نے مزید کلر چینج کرنا یہاں پہ اپشن نہ آ رہے تو آپ یہاں پہ پروپرٹیز میں جا سکتی ہیں پروپرٹیز میں جا کے اس کا وہی سارا پروپرٹیز اوپن ہو جاتی ہیں ویٹس چینج کرنی ہے ہائٹ چینج کرنی ہے فیل کلر چینج کرنا ہے سٹوک چینج کرنا ہے اس کو آوٹ لائن جو ہے اس کی کرو کرنی ہے وہ سارا کچھ آ جاتا ہے اور یہاں پہ وہی والے کچھ لائک ٹوز جو ہمارے ہوتے تھے جس طرح سے الیسٹریٹر کے اندر ہوتے تھے ہمارے پاتھ فائنڈرز ٹول اور اس کے یہ جو ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہیں مارکی ٹولز وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ورک بھی آپ اس شیپ کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تو ہو گیا کلر چینج کرنا اور کوئی جمپل میں ایک اور لیئر بنا ہوں یہاں پہ میں ایک ایلپس لے لیتا ہوں ایلپس اور یہاں پہ میں کا ایک ایلپس اسی کے اوپر ایک ایلپس بڑا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیا ایلپس بڑا اور اس کا کلر یہاں پہ دیکھیں اٹومیٹکلی پراپرٹیز اوپن ہے اگر آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں اوپن بھی کر سکتے اگر آپ کو یہ پراپرٹیز والا بٹن یہاں پہ نہیں شو ہو رہا ہوتا نا تو آپ ونڈوز میں جا کے یہاں پہ آپ کو کچھ دیکھ لیں پراپرٹیز اگر کہیں پہ نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ بھی اس پہ کلک کر کیا پراپرٹیز اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو جو بھی چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی بھی اڈوب کا سوفکر آپ یوز کریں کوئی بھی پینل آپ کو نہیں ملتا یا آپ سے غلطی سے ریموو ہو جاتا ہے اکثر پینل ریموو ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو اس طرح سے آپ کی ہو جاتے ہیں مسئلے تو آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایروز بنے ہیں اگر مزید فردر نہیں آتا تو وینڈوز میں آپ جائیں گے تو یہ سارے پینل آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اب جس پر ٹک کرتے جائیں گے وہ پینل آپ کا یہاں پہ شو ہوتا جائے گا آپ کو اب یہ جو میرا سیکنڈ میں نے ایلپس بنایا ہے اس کا کلر میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں گرین کر دیتا ہوں یہ کلر تو پیچھے جو ریکٹینگل تھا اس کا کلر تھا پیچھے بلیو اور اوپر کی جو میری شیپ ہے اس کا کلر ہے گرین اب فور اگزمپل میں کرنا چاہتا ہوں اس کو ماسک اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں اپنی اس لیئر کے اوپر ایک یہ لیئر ہے نیچے والی میں اوپر والی لیئر سیلیکٹ کرتا ہوں اب نیچے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اوپشنز ہوتی ہیں جس میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن ہوتا ہے ایڈا لیئر سٹائل اگر کسی لیئر کے اوپر اپنے کوئی سٹائل ایڈ کرنا ہو تو ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں اس کو آگے چل کے دیکھیں اس کے بعد جو ہے ہمارا سیکنڈ جو ہے ایڈ لیئر ماسک لیئر ماسک کیا ہوتا ہے کہ کسی لیئر کے اوپر آپ ماسک لگا دو جس اس ماسک کے اوپر وہ ورک کرے گی باقی کی اوپر ورک نہیں کرے گی کیسے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایڈجسمنٹ لیئر بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز ہوں گی آپ کی فوٹو شوپ کی جرنی کے اندر ایڈجسمنٹ لیئر ہے اس کے بعد کریٹ نیو گروپ کریٹ نیو لیئر اور ڈیلیٹ لیئر جو لیئر سیلکٹ کی ہے اس پر ڈیلیٹ پہ کلک کروں گا تو ڈیلیٹ ہو جائے گی کریٹ نیو لیئر پہ کلک کروں گا تو اوپر ایک ٹرانسپینٹ لیئر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ اگر میں نے فولڈر بنانا ہے کہ ایک فولڈر بن جائے گا میرا گروپ بن جائے گا اس گروپ کے اندر جو جو لیئر میں ڈالنا چاہوں اس گروپ کے اندر ہی ہوں گے اس کو بھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے بٹ فلحال ہم نے لیئر ماسک کو دیکھنا ہے فلحال میں نے جو بھی جس لیئر کے أوپر ماسک لگانا ہے نا وہ لیئر یہاں سے سیلاکٹ کرنی ہے اور یہاں پہ لیئر ماسک کے اوپر قلک کروں یا جیسی میں نے لیئر ماسک ایڑا ماسک کے اوپر قلک کیا تو دیکھیں میری لیئر کے ساتھ ایک vai ہوگی یہ ماست کو گیا آگین یہاں پہ کلک کرحo ب� کتھا کہ تو وہ لنک ہو گیا ماسک میری لیئر کے ساتھ اب اس کا کیا کام ہے کہ یہ ماسک ہوتا کیا ہے اور اس کا لیئر پر اپلائے کرنے کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ ماسک اپلائے کر دیا کہ میری ٹرانسپیرنٹ لیئر تھی باقی ایریا سارا ٹرانسپیرنٹ تھا جیس جتنا ڈیزائن بنایا وہ میرا ڈیزائن ہے اس کے اوپر ماسک لگا دیا اب کیا ہوگا فور اگزمپل یہاں سے میں برش ٹول لے لوں برش ٹول لیں گے نا اب فور اگزمپل میں نے کون سا کلر سیلیکٹ کیا ہوا یہاں پہ وائٹ اگر میں بلیک سیلیکٹ کرلوں بلیک انڈ وائٹ کا یہاں پہ کام ہونا ہے آپ ان کو ایکس کے تھو اس طرح سے چینج بھی کر سکتے ہیں ایکس پریس کر کے فور ایزمپل یہاں پہ آکے میں یہ کرتا ہوں اپلائے اس طرح سے میں دیکھیں میں نے کیا لیا ہوا ہے پینٹ برش لیکن وہ جہاں پہ بھی میں اپلائے کرتا جا رہا ہوں وہ اس ایریا کو ریموف کرتا جا رہا ہے میرے ٹھیک ہے نا جتنے میرے ماسکنگ والا ایریا تھا جس اس کو ریموف کر رہا ہے جو دوسری پیچھے والی لیئر ہے اس کو ریموف نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کس کلر سے میں کیا ہے میرے بلیک سے فور ایزمپل اگر میں وائٹ کر دوں اور وائٹ کر کے اب آکے وہی کلر والا یہاں پہ پھیروں تو وہ اب ریکاور کر رہا ہے جس اتنے ایریا کے اندر جس لیئر کے اندر میرا ڈیزائن بنا تھا اس کلر کو ریکاور کر رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے لیئر ماسکنگ کا کہ اب کسی سپیسیفک لیئر کو ماسک لگا کے جس جو بھی ریموف یا ایڈ کریں گے اسی لیئر کے اندر ایڈ ہوگا پیچھے والی لیئر کے اندر نہیں ہوگا وہ ایڈ یہ ہوتی ہے ہماری ماسکنگ دیکھیں میں اگر اس کو ایریزر کا بٹن بھی یہاں سے لے لوں نا یہ ایریزر میں لے لوں یہاں پہ ایریزر ٹول اور میں ایریزر پھیرتا ہوں تو یہ جسٹ اسی لیئر کے ماسک کے اوپر آ رہی ہے جس لیئر کے اوپر میں نے ماسک لگایا ہوا پیچھے والا دیکھیں بلیو کلر نہیں ہو رہا یہاں سے اس طرح سے ریموف اور میں اگر اگین یہ والا ٹول لوں اپنا بریش ٹول کلر وائٹ سیلیکٹ کیا میں نے اور اس کو کروں گا تو وہ کلر میرا اگین ریکاور ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ ہوتے ہیں ہماری ماسکنگ ہماری لیئر کے اوپر کہاں سے کرتے ہیں یہاں پہ اپشن ہوتا ہے جو بھی لیئر سیلیکٹ اس کو ماسک کر سکتے ہیں اگر میں یہ والی لیئر سیلیکٹ کروں ریکٹینگل ون اس کے اوپر ماسک اپلائے کروں اور میں بریش ٹول لیتا ہوں بلیک کلر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں اب میں اپلائے کروں گا نا تو جسٹ میرا جو پیچھے والی جس لیئر کے اوپر ماسک میں نے لگایا اور وہ لیئر سیلیکٹ کی ہوئی ہے جسٹ اس کے اوپر اپلائے ہو رہا ہے باقی پرزے کے جو باقی سوری شیپ ہے اس کے اوپر اپلائے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اگر میں کلر سویپ کروں اور اب اس طرح سے میں اس کو کروں تو یہ دیکھیں اسی کو کٹ کر رہا ہے جو پچھلی لیئر ہے میری دوسری لیئر کو ایفیکٹ نہیں کر پا رہا بٹ آج اگر اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے لیئر ماسک اپلائے نہیں کیا میں نے یہ لیئر ماس اناٹیچ کر دیا اناٹیچ کر دیا ٹھیک ہے نا دونوں کو دونوں لیئر سے اب اگر میں یہ ٹول لوں پینٹ ٹول لوں اور جہاں بھی میں اس طرح سے کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا پینٹ کوئی نہیں ہو رہا اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر میں کروں اس کو اوپر کروں تو یہ اس طرح سے ایرر دے رہا ہے یا تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ لائک آپ نے لیئر سیلیکٹ نہیں کی ہوئی دوسرا اگر میں ایریزر بھی لوں یہاں پہ میں ایریزر لوں اور یہ دیکھیں کروں تو وہ فیلحال مجھے کہہ رہا ہے شیپ لیئر مستی بھی ریسٹی رائز ابھی آپ کی لیئر جو ہے وہ ریسٹی رائز نہیں اس سے پہلے ریسٹر فرم میں کنورٹ کریں چلے میں کہہ لیتا ہوں ریسٹر فرم میں کنورٹ رائٹ کلک کروں گا یہاں پہ اپنی لیئر کے اوپر آکے فیلحال یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کافی سارے اپشن آ جائیں گے کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کریئیٹ کلپنگ ماسٹ ڈیسیبل لیئر ماسٹ کیا بھی لیئر ماسٹ ہے اس کے اوپر چلے میں لیئر ماسٹ بھی سیبل کر دیتا ہوں یہاں سے اس کا بھی اور اس کا بھی لیئر ماسٹ بھی سیبل کر دیتا ہوں اب میں آتا ہوں دیکھتا ہوں میرا کیا یہ ورک کرے گا سٹیل نہیں ورک کر رہا وہ کہہ رہا ہے آپ کے لیئر ریسٹی رائز نہیں ہے پہلے ریسٹی رائز کرو تو میں دیکھ لیتا ہوں رائٹ ٹلک کروں گا اس کے اوپر آکے سٹیل میرے پاس ایسا کوئی اپشن نہیں آ رہا کہ میں لیئر کو ریسٹی رائز کر سکو یہاں پہ بٹ میں کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کر سکتا ہوں اس کو پوری لیئر کو ایک سمارٹ اوبجیکٹ بنا سکتا ہوں میں نے سمارٹ اوبجیکٹ بنایا تو یہ ایک طرح سے اس طرح سے اب ورک کرے گی کہ سمارٹ اوبجیکٹ بن گیا ہے اب ہم اس کو ریسٹی رائز کر سکتے ہیں یا کچھ اور کر سکتے ہیں سٹیل نو اپشن ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہوتی ہیں سمپل اس طرح کی بٹے لائک اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ماسکنگ کا کیا یہاں پہ رول ہے تو میں اگین بتا دیتا ہوں آپ کو ان دونوں لیئر کو فیلحال میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس لیئر کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں اس لیئر کو بھی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اب اگر یہاں پہ بناتا ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد میں ایک ایلپس بناتا ہوں میں ایلپس لیتا ہوں اس طرح سے یہ میں نے کر دیا ایلپس کا کلر میں یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں تاکہ دونوں شیپ کی الگ الگ پہچان ہو جائے تو یہ سمپل ابھی میری جو شیپ ہے سمپل ہے اس کے اوپر کوئی چیز اپلائی نہیں کی رائٹ کلک کر کے دیکھوں یہاں پہ ریسٹی رائز میں اس کو اب کر سکتا ہوں دیکھیں ابھی ریسٹی رائز کا اپشن آ رہا ہے کیونکہ ابھی اس سمپل میں یہ شیپ ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں میں پینٹ ٹول لیتا ہوں تو دیکھیں پینٹ بریش ٹول ابھی ورک نہیں کرے گا اور اگر ایریزر ٹول لوں تو یہاں پہ ٹول بھی ورک نہیں کرے گا وہ ایرر دے رہا ہے کہ ابھی جو شیپ ہے ابھی وہ شیپ کی فورم ہے اس کو یا سمارٹ اوپجکت میں کریں یا ریسٹی رائز کریں تو میں کر لیتا ہوں میں رائٹ کلک کروں گا اس کو بھی رائٹ کلک کر کے میں دونوں شیپس کو ریسٹی رائز کرلوں گا کہ یہ راستر فوم میں کنورٹ ہوگی اب میرا بریش ٹول دیکھیں یہاں پہ ورک کر رہے گا اب جو بھی میں شیپ یہاں پہ ڈراغ کروں گا فیلحال دیکھیں میں اس کا کلر اگر چینج کروں تو فیلحال یہ دیکھیں یہ اس کو اس طرح سے ورک کر رہا ہے میری اسی شیپ کے اوپر بغیر ماسکنگ اپلائی کی ہے کیونکہ میں نے شیپ ہی یہ جو لیئر سیلیکٹ کی ہوئے یہ جس اس لیئر پہ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے اس کے اوپر کوئی ماسکنگ وغیرہ نہیں لگائی میں نے جسٹ اس کو ریسٹی رائز کیا میں نے یہ دوسرا میتھڑ کر رہا ہوں اب ٹھیک ہے نا اس طرح سے اور اگر میں اس لیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو کروں گا تو یہ دیکھیں اب کیونکہ اوپر والی لیئر آگئی ہے تو وہ سارے کے اوپر اس لیئر کے نیچے جتنا ایریا ہے سارا اس کو کینسل کر رہا ہے اگر گور سے دکھاؤں آپ کو اگین میں ماسکنٹول کرتا ہوں میں منٹول زل کرتا ہوں میں کنٹول زل کرتا ہوں اگر میں نے نیچے والی لیئر لی ہے نا اور میں اگر یہ والا اپنا ٹول لیتا ہوں وہ ایکزیمپل یہ میں لیتا ہوں کلال یہ ورک نہیں کر آیا اوپر والی لیئر کے اوپر آوں گا تو obvious کر رہا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر اس لیئر joint جو ہے ابھی ریسٹی رائز مکنٹول زیڈ اگین پریس کیا ریسٹی رائز نہیں ہو سکا اگر میں نیچے والی لیئر کے اوپر آکے کوئی بھی paint brush لوں white color لوں کوئی بھی black color لوں اور یہ کروں تو وہ کیا کرے گا دیکھیں فیلحال وہ وہی color ہی کر رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب اس نے اسی لیئر کے اوپر black color کر دیا اور اگر میں white لوں تو وہ white color کر رہا ہے یہ color کر رہا ہے یہ remove نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں again یہ white color کر رہا ہے اور اگر میں color کا کوئی یہاں پہ کوئی اور color بھی لے لوں نا تو یہ وہ color کر دے گا ہے اس طرح سے میری پیچھے والی لیئر کے اوپر اور اگر میں اوپر آکے کروں تو یہ سارے کے اوپر کر دے گا اس طرح سے یہ ابھی جسٹ white اور black and green exacta exacta یہ color کر رہا ہے یہ میرا paint brush tool جو ہے نا وہ paint نہیں paint کر رہا ہے سوری remove نہیں کر رہا اور اگر میں eraser لوں یہاں پہ تو eraser کیا کرے گا یہاں پہ یہ اوپر والی لیئر کو remove کرے گا جو لیئر select کی ہے نیچے والی لیئر پہ جاؤں گا تو نیچے والی لیئر کو remove کرے گا اس طرح سے ابھی i hope کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی تھوڑی دیر بعد میں practically اس کو کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بٹ جو اب جب ہم کر لیتے ہیں نا کسی بھی لیئر کے اوپر کسی بھی shape کے اوپر ہم جب اس طرح سے لیئر بنا کے اس کے اوپر ہم ایک ماسک لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا paint brush tool ہوتا ہے یہ brush tool وہ as paint brush tool work نہیں کرتا وہ remover اور recover کے طور پر work کرتے گے جو بھی آپ کی shape ہے یا تو white color سے اس کو recover کرے گا black color سے اس کو remove کرے گا جو بھی shape ہوگی اس area کے اندر یہ دیکھیں black color میں نے کیا وہ اب اس کو remove کر رہا ہے جس area پہ میں پھیر رہا ہوں یہ اپنا کرسل اور اگر میں اس کا color کر دوں میں white اور اب میں کروں گا تو وہ اس area کو recover کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماسکنگ ہوتی ہے یہ ہماری photoshop کے اندر آپ کے clear ہو چکا ہوگا اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی confusion ہو تو یہ simple ہم نے ماسکنگ کی ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے ہماری ہوتا ہے clipping mask وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ simple mask تھا اب next ہوتا ہے clipping mask clipping mask کیا ہوتا ہے وہ جیسے ہم نے clipping mask illustrator کے اندر ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک shape کو دوسری shape کے اندر سے clip کر دیتے تھے دوسری shape جس اس area کے اندر نظر آتی ہوتی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کیسے rectangle shape لی یہاں پہ میں نے rectangle draw کیا ٹھیک ہے نا اس rectangle کا color میں یہ green sorry red ہی رہنے دیتا ہوں یہ dark red ہے اور میں یہاں پہ ellipse tool لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک ellipse draw کر لیتا ہوں اس کے اوپر اس طرح سے اور ellipse کا color یہاں پہ میں change کر دوں گا like میں یہاں پہ green کر دیتا ہوں ellipse کا color اب کیا ہے یہ جو میری اوپر والی layer ہے اس کو میں نے کرنا ہے clip اپنی نیچے والی layer سے ٹھیک ہے تو میں اوپر والی layer پہ آؤں گا right click press کروں گا یہاں پہ option ہوتا ہے create clipping mask کا میں جیسی create clipping mask پہ click کروں گا تو فیلحال دیکھیں اس نے کوئی یہاں پہ work نہیں کیا کیوں کیونکہ یہ work جو ہے میرے کرنا تھا نیچے والی layer کے اوپر یہاں پہ میری mistake ہے میں again آتا ہوں نیچے والی layer کے اوپر آکے میں یہاں پہ کرتا ہوں create clipping mask but still وہ work نہیں کر رہا i don't know یہ کیوں نہیں work کر رہا یہاں پہ میں again try کرتا ہوں اس چیز کو ویسے work اسے کرنا چاہیے یہاں پہ میں یہاں پہ ایک اور ellipse لیتا ہوں اچھا کیونکہ اس لیے work نہیں کر رہا کہ جو نیچے والی میری shape ہے میری draw کی ہوئی ہے اس کے اوپر by default جو ہے انہوں نے mask apply کیا ہوا تو masking جب apply ہوئی ہے تو clipping mask work نہیں کرے گا ٹھیک ہے میں control z کہہ دیتا ہوں یہاں پہ control z بلکہ میں ان سب layers کو delete کر دیتا ہوں ایک ہی بات میں مجھے نہیں چاہیے یہ بھی layer نہیں چاہیے اس کو میں delete کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں سارے delete کر دی میں یہاں پہ rectangle لیتا ہوں اس کو draw کرتا ہوں یہاں پر rectangle آ گیا میرا اور اس کے بعد اس کو دیکھ دیتا ہوں یہ ریسٹی رائز ہے نہیں یہ ریسٹی رائز نہیں ہے فیلحال اوکے میں یہاں پہ ایک ellipse لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک ellipse draw کر لیتا ہوں اس طرح سے اس کا color بھی میں change کر دیتا ہوں یہاں سے اوکے تو اب میں اگر یہاں پہ آتا ہوں right click کرتا ہوں اپنے اس layer کے اوپر اور اس کو create clipping mask کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے clip کر دیا پیچھے والی layer کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر میں اس کا size بھی بڑھا کر کے آپ کو دکھا دوں یہاں پہ control t سے transform کر کے اس کا size پیچھے والی layer ہے جو sorry اوپر والی layer جسٹ اس کے اندر نظر آئے گی جو نیچے والی layer کا area ہوگا اس سے باہر نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے clipping mask جو ہم illustrator کے اندر بھی کرتے ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو ہم clipping mask اپلائے کرتے تھے جسٹ اسی layer کے اندر نظر آئے گی نیچے والی layer کے اندر اوپر والی layer اور area کے اندر نہیں نظر آئے گی بٹ میں اگر یہاں پہ clipping mask ہٹا کے دیکھوں الحال میں یہاں پہ release clipping mask کرتا ہوں تو دیکھیں ابھی میری shape کا size full اتنا ہے میں اس کو بڑا پھر کے دکھا ہوں size اگر اس کا transformation پہ جا کے یہ دیکھیں full میرا size اتنا ہے یہ جو میری ellipse shape ہے بٹ میں اگر اس کو آکے clipping mask کرتا ہوں تو یہ جسٹ اتنے area کے اندر نظر آئے گی جو اس سے نیچے layer ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ clear ہوا ہوگا اگر نہیں clear ہوا میں again سمجھا دیتا ہوں دو shapes یا دو objects ہمارے پاس ہوں گے نا جو اوپر والا object ہوگا جو اوپر والی layer ہوگی اس کو ہم نے clip کرنا ہے اس کے نیچے والی layer سے تم اس کو for example یہاں پہ لا کے میں نے رکھا اور right click کر کے create clipping mask کر سکتے ہیں otherwise آپ اگر alt press کر کے یا control press کر کے یہاں اپنا arrow لے کے آتی ہیں اگر alt press کرتا ہوں یہاں پہ میں اپنا arrow لے کے آتا ہوں اگر آپ use کر رہے ہیں windows پہ alt press کرنا پڑے گا اگر mac use کر رہے ہیں تو control press کرنا پڑے گا دیکھیں جب ان دونوں کے درمیان میں میں اپنا arrow لے کے آتا ہوں میرا arrow اس طرح سے اپنی جو شکل ہے وہ change کر رہا ہے تو یہاں پہ آکے میں اپنے mouse سے left click press کروں گا جیسے میں نے left click press کیا تو دیکھیں وہ clip ہو چکی ہے یہ shortcut method ہوتا ہے clip کرنے کا otherwise right click کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا جو اوپر واری لیئر ہے وہ نیچے واری لیئر سے clip کر جاتی ہے اس کی short example آپ کو بتاتا ہوں اکثر یہ posters کے اندر یا flyers کے اندر image کو background دینے کے لیے image کو set کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں for example میں یہاں پر rectangle draw کرتا ہوں یا ellipse draw کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک ellipse draw کیا ہے میں نے سیمپل اس طرح سے یہ میں نے کیا draw اس طرح سے ellipse میرے پاس کوئی photo پڑی ہو یہاں پہ فوٹو کو لے کے آتا ہوں یہاں پہ اس کو for example یہ والی picture میرے پاس پڑی ہے اس کو میں اٹھا کے لیے آتا ہوں یہاں پہ اپنے Photoshop میں یہاں پہ میں اس کو drag کر دیتا ہوں اس کا size تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں یہ میرا photo ہے سامنے جو آیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری photo ہے جس اتنے area کے اندر نظر آئے پیچھے جو میری نیچے والی layer کی shape ہے تو میں اس پہ آؤں گا پہلے دیکھ لوں یہ ریسٹی رائز ہے کیا نہیں ریسٹی رائز نہیں ہے ابھی ریسٹی رائز کرنے کا option آرہا ہے میرے پاس تو میں اس کو right click کر کے یہ جو تصویر ہے یہ جس اتنے area کے اندر نظر آ رہی ہے جو پیچھے والا area ہے پیچھے والی layer کا یہ ایک طرح سے clips ہی ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہم clipping mask اکثر pictures میں apply کرتے ہوتے ہیں اگر آپ اور سے دیکھیں یہ picture کا اچھا background یہاں پہ وائٹ سا ہے اور وہ background جو ہمارے canva کا background اس سے match کر رہا ہے میں کوئی اور picture اگر آپ کو لا کے دکھا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ لے گئے اس کی جس picture کا background کو چھوڑ ہو چلو میں یہ picture یہ اپنی لے جاتا ہوں تو میں اس کو لا کے یہاں پر photoshop میں drag کرتا ہوں اس کا size تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں میں اس کو میں یہاں پر لا کے رکھتا ہوں اب میں چاہتا ہوں یہ میری جی photo ہے یہ clip کر جائے اس کے نیچے جو layer ہے اس کے ساتھ تو میں پہلہ پہلے اس کو tick کر لیتا ہوں اپنی photo کو اب میں اس layer کے اوپر آکے right click کروں گا create clipping mask کروں گا تو دیکھیں وہ clip کر گئی نیچے والی layer کے ساتھ یہ ہوتا ہے clipping mask آپ کو clear ہو چکا ہوگا ہے clipping mask کیا ہوتا ہے اور masking کیا ہوتی ہے کہ فیلحال میں اس کو دونوں کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں masking کا دوبارہ ہوتا دیں masking کا دوبارہ بتا دیں okay simple اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کوئی بھی shape draw کریں یہاں پہ ایک میں نے یہ shape draw کی ٹھیک ہے نا اور اگر یہ میں نے simple shape draw کی ہے ابھی نا اس کے اوپر ماسکنگ گیا نا میں نے اس کو smart object میں convert کیا نا میں نے اس کیا کچھ بھی نہیں کیا simple shape ہے اگر اس simple shape کے اوپر میں آکے eraser یہاں پہ کروں تو eraser میرا نہیں پھیرے گا وہ کیا کہے گا مجھے کہ سب سے پہلے اس کو resty rise کرو ٹھیک ہے اگر میں right click کر کے اس کو resty rise کروں گا اب یہ eraser اس کے اوپر پھیرے گا پہلے eraser کا option نہیں آگیا اب چلے میں نے resty rise کر دیا اس کو اب اس کے اوپر جب میں eraser لگاؤں گا تو یہ remove کر دے گا میری اس shape کو جہاں بھی میں eraser پھیرتا جا رہا ہوں اس shape کو یہ remove کر رہا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے میں again آپ کو دکھا دوں یہ جسٹ eraser کے بتایا اب اسی shape کے اوپر میں نے ایک shape بنایا اس کے اوپر میں paint brush tool سے کچھ paint کرنا چاہتا ہوں میں نے یہاں پہ paint tool لیا example یہاں پہ اپنے brush کا color میں کچھ کر دیتا ہوں کہ green color کا میں نے یہاں پہ paint کرنا ہے اور ok کروں تو یہ still paint بھی اس کے اوپر میری layer کے اوپر work نہیں کرے گا کیوں کیونکہ میری layer ابھی resty rise نہیں ہے اور Photoshop کے tools ہمیشہ resty rise ہوتے ہیں آپ کو پاتا ہے تو پہلے مجھے resty rise کرنا پڑے گا اس کے بعد میں نے دیکھیں green color select ہے تو میں جہاں بھی کرتا جاؤں گا green color کا paint ہو رہا ہے میرے canva کے اوپر یہ جو میرا art board ہے یہ green color کا paint ہو رہا ہے میں جو بھی green color میں لکھنا چاہوں میں وہ یہاں پہ لکھ سکتا ہوں جو بھی کام کرنا چاہوں وہ green color میں میں کر سکتا ہوں یہ simple paint ہو رہا ہے یہ ہے ابھی جسٹ میں artwork کر رہا ہوں but اب masking کیا ہوتی ہے for example میں نے یہاں پہ یہی rectangle بنایا ٹھیک ہے نا یہ میں نے rectangle بنایا اس کا یہ color ہے میں اس کے اوپر apply کرتا ہوں یہاں پہ mask simple layer mask apply کیا یہاں پہ mask apply ہو چکا ہے اب mask apply کرنے کے بعد اگر میں آتا ہوں یہاں پہ paint tool لیتا ہوں paint brush tool لیتا ہوں میں یہاں پہ اور اس کا color اگر میں کوئی اور green white black blue کچھ بھی کروں اور آکے پھیروں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ فیلحال کیا کرے ہے کہ کوئی عجیب سا effect ڈال رہا ہے یہ اس کے اوپر color میں نے کچھ اور select کیا اور یہ عجیب سا آ رہا ہے جب ہم mask apply کرتے ہیں جس دو color select کر سکتے ہیں یا black یا white یا pure white یا pure black pure black ٹھیک ہے نا اب pure white جو ہوتا ہے وہ تو recover کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جو pure black ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جتنے area کے اندر آپ نے work کیا ہے وہ اس کو remove کر دے گا mask کے اندر جو اپنے mask لگایا ہو اس کے اندر جو آپ کی shape ہے اس اس کو یہ اس طرح سے remove کر دے گا paint نہیں ہو رہا دیکھیں میں نے black color select کیا وہ black color کا paint نہیں کر رہا میری shape کے اوپر اس black color select کر کے میں جہاں بھی paint brush پھیر رہا ہوں وہ اس کو remove کر رہا ہے اور اگر میں white color select کر دوں میں express کروں گا اور white color کے ساتھ وہ اس area کو recover کر دے گا جو remove ہوا ہوا تھا اس کو recover کر دے گا اور یہی کام یہاں پہ eraser tool کا بھی ہوگا میں سارے کو پہلے یہاں پہ recover کر لوں یہاں پہ اس کو اس طرح سے اور اگر میں یہاں پہ eraser tool لوں تو کیا کرے گا یہ eraser tool اس area کو remove کرے گا جتنی میری layer کے اندر work ہوا ہوا ہے باقی کا پیچھے دیکھیں white background میرا eraser tool remove نہیں کر رہا اگر میں اس کو ہٹ کے دکھاؤں نا اس کو میں layer کو اس طرح سے hide کرتا ہوں اب میں یہاں پہ اگر eraser tool لوں یہ میں اپنے background پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں کروں گا تو دیکھیں میرے white background کو بھی میرا eraser جو ہے وہ remove کر رہا ہے اگر میں eraser tool یہ دیکھیں یہاں پہ پھیروں یہاں پہ تو میرا white background بھی transparent ہو رہا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو بٹ جب میں layer mask کر لیتا ہوں یہ اس layer کے اوپر میں نے mask apply کر دیا اور اس layer کو select کر کے میں eraser tool پھیروں گا تو وہ just اسی layer کے اس area کے اوپر ہی work کرے گا کہیں اور work نہیں کرے گا یہ میں نے یہاں پہ mask select کیا آپ نے layer select نہیں کرنی ماسک سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے ماسک سیلیکٹ کر کے اب میں پھیروں گا تو just وہ اس کو remove کر رہا ہے نیچے والی جو background لے رہا ہے اس کو remove نہیں کر رہا اور اگر میں نے recover کرنا ہے میں وہی paint brush tool لوں گا white color لوں گا اور جساں بھی پھیرتا جاؤں گا تو وہ recover ہوتا جائے گا color اب clear ہے آپ کا کہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ماسک جسر کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں زہر مطلب جی ماسکیں کیا ہوتی ہے مطلب ہے سارا آپ نے جیسیم صاحب جیسی rectangle لیا تو آپ اگر mark سکھا دیں گے تو آپ نے اگر اس کو background change کرنے جا پھر اس کو remove کرنے تو آپ وہ کر سکیں گے اس لیئر کا color background کا color نہیں اسی لیئر کا جی اچھا white سے کیا ہوگا white سے مطلب یہ صرف چھپ جائے گا ایک طرح سے اور یہ black سے remove ہو جائے گا ایسے چلو میں نے white select کیا ہے تو میں کرتا ہوں اس کو okay white کو تو یہ نہیں چھپ رہا white سے تو نہیں چھپ رہا کچھ میں نہیں ہو رہا white سے میں press کہہ رہا ہوں تو black سے یہ remove ہوگا black سے remove ہوگا اور white سے recover ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ چیز یہ masking ہوتی ہے اور clipping mask آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے clipping mask illustrator میں بھی کیا ہے میں نے photoshop میں بھی بھی کروا دیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اب ہم تھوڑا سا مزے کا تھوڑا سا work کرتے ہیں advance کا تھوڑا سا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا okay ہم بناتے ہیں ایک photo manipulation Photoshop کے اندر ایک function ہوتا ہے جس کو use لینڈسکیپ کمال کمال کے وال پیپرز یا جسے ہم کہتے ہیں لینڈسکیپ بھی ویسے کہتے ہیں لیکن اس کو photoshop کی language ہم کہتے ہیں کہ photoshop manipulation بناتے ہیں وہ different layers کے combination ہوں گے ہمارے اور اس میں filters بھی apply ہوں گے اس میں blending mood بھی apply ہوں گے کچھ students blending کا پوچھ رہے تھے last lecture میں تو وہ بھی آج ہمارے cover ہوں گے کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ manipulation کیا ہوتی ہے آپ میں سے کسی کو بھی manipulation کا پتا ہو کہ manipulation کیا چیز ہوتی ہے anyone کسی کو نہیں آئیڈیا میں نے ابھی بتایا بھی ہے ویسے کہ manipulation کیا ہوتی ہے میں نے بتایا بھی ہے اوکے چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو مرسی all right تو میں کیا کرتا ہوں different نا میرے پاس یہاں پہ کچھ پڑی ہیں چیزیں میں آپ کو دکھانا دیتا ہوں کچھ material میرے پاس پڑھائے یہاں پہ کچھ multiple pictures پڑھیں ہیں میں آپ کو manipulation بتا دوں basically یہ ہوتا ہے mixture ہوتا ہے different pictures کو different objects کو convert کر کے نا ایک unique shape آپ اگر آپ بناو نا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے manipulation ہے اور landscape ہے ایک طرح سے wallpaper ہی ہوتا ہے لیکن creative design ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو میرے پاس یہاں پہ کہاں کہ کچھ objects پڑھے تھے یہاں پہ میرے پاس میں دیکھ لیتا ہوں کون سے folder میں تھے یہاں پہ میرے پاس کچھ pictures پڑھیں ہیں ٹھیک ہے میں ان کو لے آتا ہوں اب for example میں یہ photoshop open کرتا ہوں میں یہاں پر نا میں فائل پہ جا کے open پہ جا کے میں picture import کر لیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے background کی camera background کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں فائل پہ جا کے open پہ جا کے یہ background کے forest کی image open کر لیتا ہوں میں یہ میرا simple background سے آگیا ٹھیک ہے نا اب for example یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے اب ایک میرے پاس png image پڑھی ہے یہ لڑکی کی گرل کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے picture کا background remove کرتے ہیں تو میں اس کو ایک removed background image ہے اس کو میں اٹھا کے photoshop میں لاتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو ڈریک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو یہاں پہ لڑکی کو ڈریک کیا اور اس کا اگر میں size بھی تھوڑا چھوٹا کرنا چاہوں تو میں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں میں کیا کروں گا اس کو یہاں پہ اس طرح سے کئی بھی روڑ کے درمیان میں یہ چل رہی ہے ایسا effect میں نے لانا ہے کہ پیچھ ایک forest ہے اور فورسٹ کے اندر یہ چھوٹی سی جو بچی ہے یہ روڑ کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ ہم manipulation بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میرا photoshop کافی slow work کر رہا ہے تو میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں میرے یہ دو لیئرز ہیں یہاں پہ ایک کے نیچے والی لیئر ہے جو لیئر ہے میری background کی لیئر اور اوپر ہے گرل کی لیئر تو میں یہاں پہ لیئر کا نیم بھی چینج کر سکتا ہوں کچھ دیا تھا ڈبل کلک کریں گے نیم کی جگہ پہ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ background لیئر ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں background اور اوپر میری گرل کی لیئر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کر دیا کہ لڑکیاں پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے اوکے اب میں نے کیا کرنا ہے فور ایکزمپل یہاں پہ میرے پاس کچھ اور بھی objects پڑے ہیں یہاں پہ اگر میں ان کو لے کے ہوں یہ لائٹ ہے میرے پاس یہاں پہ یہ ونگز ہیں میرے پاس یہ سموگ ہے تو یہ ونگز پڑے ہیں میرے پاس پی اینجیو transparent تو میں ان ونگز کو اٹھا کے لاکے یہاں پہ اپنے فوٹو شوپ میں ڈریک کروں گا بسکلی یہ فیرو ٹائپ ونگز ہیں تو میں ان کو یہاں پہ لاکے تھوڑا سائز چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ادھر رکھوں گا کچھ اس جگہ پر ونگز کا سائز بھی چھوٹا کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں گندے سے لگ رہے ہیں کہ ونگز تو اس کے آگے آ رہے ہیں تو میں نے ان کو پیچھے کرنا ہے کہ ایسا ایفیکٹ آئے کہ اس گھل کے چھوٹی سی بچی کے پیچھے ونگز لگے ہوں گا میں کیسے کروں گا مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی بھی سر آپ اس کی لیئر چینج کر دیں گے کیسے چینج کروں گا سر مطلب کہ یہ گھر والی لیئر کے اوپر کلک کر کے اوپر لے گئیں گے براؤنڈ پر فوریسٹ وغیرہ یہ ہے یہ فوریسٹ کی روڑ کی اوپر چل رہی ہے تو اب مسید میں کچھ چیز لیاتا ہوں یہاں پہ کمبینیشن کرنا ہے تو میں نے ملے آتا ہوں بھائی کیا اس میں ہر چیز ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ سموگ ہے کچھ میں نے ریالیسٹک سا اس کے اندر ایفیکٹ ڈالنا ہے اپنی مینپولیشن کے اندر تو میں سموگ لے کے آیا یہ سموگ کی امیج آپ کئی بھی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کئی بھی لیکن یہ سموگ دیکھیں فیلال نیچے نیچے میں اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ آگے لیکن میں اس کو سیٹ کروں گا سموگ کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں فوک کہہ سکتے ہیں سموگ کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی امیجز آپ کو مل جائیں گی تو یہ میں نے سائز کچھ کتنا کر دیا اس کا ایسے کر دیا میں نے اب اگر دیکھیں تو میری جو سموگ ہے یہ پی اینجی ٹرانسپینٹ نہیں ہے یہ جے پی جی میں ہے اور اس کے پیجے بلیک بلیک بیک گراؤنڈ بھی ہے یہاں پہ تو سموگ آئی ہے جو اوپر والے ایریہ وہاں پہ جو اگر میں دیکھوں گوھر سے تو لائک اگر میں اس کو پورے کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں یہ میں نے کہہ دیا میرا فوٹو شاپ بھی کافی سلو ورک کر رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو نا یہاں پہ مشکل جو رہی ہوگی یہ سارے کے اوپر آگیا بٹ اب میں نے کیا کرنا ہے بلینڈنگ موڈ اپلائے کرنا ہے اپنی اس سموگ والے افیکٹ سارے کے اوپر آ چکا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں کچھ ہمارے پاس بلینڈنگ موڈز ہیں ایکشلی یہ ایک طرح سے فلٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ڈیفرنٹ ورک ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ نے نیچے ایمیج یوز کیا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا بلینڈنگ اپلائے کریں فلحال نورمل ہے جو بائی ڈیفارل نورمل ہے اگر میں اس کو کر دوں یہاں پہ میں ڈارکن کر دوں تو دیکھیں کیسے ایفیکٹ چینج ہو گیا میری پکچر کے اوپر میں ملٹیپلائے کر دوں تو کیسے چینج ہو گیا میں کلر بن کر دوں یا دیکھیں لینئر بن کر دوں ڈارٹ کلر کر دوں کلر ڈوج کر دوں یا کچھ بھی اس طرح سے میں دیکھیں کر رہا ہوں کچھ بھی کر دوں تو اس کا ایفیکٹ دو ہے وہ چینج ہو رہا ہے دیکھیں ملٹیپلائے پہ اگر میں نے کلک کیا نا تو جو بلیک سا یا وائٹ سا کلر تھا میری ایمیج کا وہ ریموو ہو گیا اور جو کیانے میں بلیک ایریا تھا میری ایمیج کا وہ سٹیل آویلیبل ہے اسی طرح میں نیچے جاؤں میں اس طرح سکرین کروں تو دیکھیں جو بلیک ایریا تھا وہ ریموو ہو گیا جو ایمیج کے اندر وائٹ کلر تھے جس وہ بچ گئے یہ تھی میری نورمل یمیج جس کے اندر یہ دیکھیں کچھ بلیک بلیک کلر ہیں اور کچھ وایٹ وائٹ کلر ہوایٹ کلر ریپریزینٹ کر رہے ہیں سموک کو اور بلیک کلر امدھیرے کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں میں اگر بلیک کلر چینج کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیئر کے اندر جو بلیک کلر ہا ریموو ہو جائے تو میں کیا کروں گا ملٹیپلائے پہ کروں گا سو بلیک کلر ریموو کرنے کے لیے میں کروں گا سکرین کے اوپر دیکھیں بلیک کلر سارا ریموو ہو گیا وائٹ سموک پیچھے باقی رہ گیا بٹ اگر میں وائٹ ریموو کرنا چاہتا ہوں بلیک پیچھے رکھنا چاہتا ہوں تو میں ملٹیپلائے پہ کروں گا دیکھیں وائٹ والا ایریا جو ہے وہ چلا گیا اور بلیک والا رہ گیا بٹ مجھے فلحال سکرین پہ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں لڑکی چل رہی ہے اور نیچے سے مطلب زمین سے دھواں آ رہا ہے کچھ اس طرح کا ریلسٹک سا افیکٹ آ رہا ہے کریٹیو ٹائپ کی چیز ہے تو میں سکرین پہ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا اس طرح سے یہ ہو چکی ہے اس طرح سے یہ شیپ سی یہ چیز کے نیچے سے دیکھیں اس طرح سے ایک کریٹیو سی چیز بن چکی ہے کہ بچی آ رہی ہے اس کو ونگز لگیں ہوں ہیں نیچے سے لائک اس طرح سے یہ سموک سی ہے اور پیچھے یہ جو بھی میرے جو ہے کیانا میں پیچھے فوریسٹ اگر فوریسٹ کو بھی کچھ ایفیکٹ دینا چاہوں اس طرح سے لائکے ڈارکین کرنا چاہوں ملٹیپلائی کرنا چاہوں وہ بھی میں کر سکتا ہوں یہاں پہ میں فوریسٹ والی لیئر بیک گراؤنڈ لیئر سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ اپلائی ہوتا ہے اگر میں ملٹیپلائی کروں دیکھ اس کے اندر کوئی ایسا بلیک ایڈ وائٹ ایفیکٹ نہیں ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا میری جو فوریسٹ والی لیئر ہے اس کو فیلحال کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑھا ایک تو وہ بیک گراؤنڈ لیئر بھی ہے اس طرح سے نہیں فرق پڑھ رہا اور اس کے اوپر کچھ اس طرح کے ریلس کی کلرس نہیں ہیں بٹ میں ایک اور اس طرح کلرس لے کے آتا ہوں لائک یہ میرے پاس یہاں پہ ایک لینز یا لائٹ کی پکچر پڑی ہے میں اس کو اٹھا کے لائے پوٹو شوپ میں رکھتا ہوں اور یہاں پہ کبھی لائکے میں رکھ دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں لائکے رکھ دوں یہاں پہ میں تو فیلحال اس کے ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کے اندر وائٹ کلر بھی ہے جو میں لینز لے کے آیا ہوں اور اس کے اندر جو لائٹ ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا یالو سی اب اگر میں اس کا بلیک بیکراؤنڈ ریموف کرنا چاہتا ہوں جس ایسے لگے پیچھے سے سورج کی ایک روشنی آ رہی ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے اوپر کون سا اپلائے کروں گا بتائیں آپ میں سے کوئی بھی اس کا جو لائٹ کے سائل میں نورمل پہ جا کے اس کو یہاں پہ سکرین کر دوں گا ٹھیک ہے نا فیلحال یہ میں نے ٹک کر دوں اس کو سب سے پہلے اس کو فکس تو کر دوں اب اس لیئر کو سیلیٹ کروں گا یہاں پہ فرحال نورمر ہے نا تو میں اس کو کیا کر دوں گا سکرین کر دوں گا جیسی میں نے سکرین کیا تو دیکھیں میری شیپ کیسی بن گئی فیلحال میں نے لیئر دوسری رکھی ہوئی ہے میں اپنی اس لیئر کو سیلیٹ کروں لائٹ والی کو اب میں اگر اس کو موف کرو اچھا یہ نا یہاں پہ لیئرز میری جو ہے کافی یہ اوپر آگئی ہے سموک والی میں نے لائٹ والی لیئر مجھے چاہیے میں دیکھوں لائٹ والی نہیں سیلیکٹ ہو رہی کیا میں آٹو سیلیکٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے نا تو میں لائٹ پہ آکے اب اس کو کر کے دیکھتا ہوں یہ یہ جہاں بھی رکھوں دیکھیں پیچھے سے ایسا ایفیکٹ آئے گا کہ لائک پیچھے سے درختوں کے پیچھے سے سورج کی روشنی آ رہی ہے ایسی ایفیکٹ آ رہا ہے نا کہ درختوں کے پیچھے سے لائک کہیں پہ سورج ہے اوبر رہا ہے تو اس کی روشنی پیچھے سے آ رہی ہے اس طرح سے کیا میں نے اس کے پر ایفیکٹ اپلائی کیا ہوا ہے سکرین کا بٹ اگر میں ڈارکن کا کر دوں یا ملٹیپلائی کر دوں تو دیکھیں بلیک والا ایریا رہ گیا اور جو کلر والا ایریا تھا وہ ریموو ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے نا سموک تھوڑی سی نیچے گئی ہوئی ہے اس کو میں اوپر کر دوں اس طرح سے تاکہ ریلسٹک سا لگے اور یہ جو میری لائٹ ہے اس کو میں اگر یہاں پہ کہہ دیتا ہوں سکرین پہ اور یہاں پہ ایسے ہی فیکٹ آ رہا ہے کہ پیچھے کہیں سی لائک سورج کی روشنی ہی آ رہی ہے دیکھیں ایک ہم نے سیمپل ملٹیپل چیزوں کو ملا کے کس طرح کی ایک ہم نے ایک مینپولیشن لینڈسکپ بنا لیا لائکی کریٹیو سا لگ رہا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں اس کو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ لیئرز کو ملایا اس کے اوپر ڈیفرنٹ بلینڈنگ موڈ اپلائے کی ہے ڈیفرنٹ آپ اس طرح کی چیزیں اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ کے اپنے مائنڈ کی کریٹیوٹی ہوگی آپ اپلائے کرنا چاہیں لائک وہ آپ سیلیٹ کر کے اس طرح سے ایک سیمپل سی لینڈسکپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو مزید کچھ اس لڑکی کے ساتھ ایڈٹنگ کرنا چاہیے اس کے سر پہ پہ پہنانا چاہیے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز سٹک پکڑانا چاہیے کوئی فیری سٹک وہ علاقے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ ساری کریٹیوٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ فوٹو شعب کے اندر فوٹو مینپولیشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ فوٹس کو کمبائن کر کے آپ ایک کریٹیو سا لینڈسکپ بنا لیتے ہو ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے ہم نے یہ بنایا یہ کچھ موڈ ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بٹ یہ اصل والے بلینڈنگ اپشنز نہیں ہے اگر میں دیکھے رائٹ پہ کلک کروں اصل بلینڈنگ اپشنز یہاں پہ آتے ہیں یہ ہمارے پاس جس بلینڈنگ موڈز ہیں یہاں پہ یہ والے جو نورمل ہے ملٹیپلائے کلر لائٹن سکرین ایکزیکٹر ایکزیکٹر یہ بلینڈنگ موڈ ہے اور بلینڈنگ اپشن کچھ یہاں پہ ہوتے ہیں وہ میں آگے چل اس کو بتاؤں گا وہ ہوتی ہے اب یہاں پہ اپیسٹی کا بھی ہوتا ہے کہ کسی اپنے اپیسٹی کم کرنی ہے جو بھی لیئر سیلیکٹ کی ہوئی ہے دیکھیں میں نے جو ونگز سیلیکٹ ہی ہوا ہے اس ٹائم ونگز کی اپیسٹی کم زیادہ پیسٹی ہم ایلیسٹریٹر میں بھی کرتے ہوتے تھے نا کم یا زیادہ آپ کو یاد ہوگا تو وہ اوپر آپشن بار میں جائے کرتے تھے لیکن یہاں پہ جو بھی لیئر سیلیکٹ کی اگر میں اس کی اپیسٹی کم کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں اب میری لیئر کچھ زیادہ ہی ہو چکی ہے میں نے اپیسٹی بیگراؤنڈ لیئر کی میں یہاں پہ 20 یا 30 کے درمیان رکھ دیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح سے کریٹیو لینڈسکیپ ہمارا بن چکا ہے اس طرح سے ہوتی آپ کو ہو چکا ہوگا اگر میں دیکھ لوں مجھے یہاں پہ ونڈوس میں شو نہیں ہو رہے یہاں یہاں پہ سنیپس ہیں ایکسٹراز ہیں سنوز ہیں تو یہاں پہ گائیڈس ویسے آ رہے ہیں نیو گائیڈ لی آؤٹ نیو گائیڈ لیکن یہ الگ چیز ہے یہاں پہ سمارٹ گائیڈ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کسی بھی ہیں دیکھیں گے نا اگر سیلیکٹ میں دیکھنے ہو ایسا ویوز میں ہونے چاہیے مجھے ویوز میں یہاں پہ کیوں نہیں شو ہو رہے بٹ یہاں پہ ہوتے ہیں ویوز میں آپ کو یا تو آپ کو دکھاؤں گا گائیڈ یہاں پہ آپ کے ہیں یہاں پہ لوکل گائیڈ اس کو نیم دیا ہوتا تھا ہم نے الیسٹریٹر کے اندر سمارٹ گائیڈز کا اور یہاں پہ لوکل گائیڈز کا یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ پنک لائنز جامی میں لے کے جا رہا ہوں مجھے سارا گائیڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں مغرب کی نماز کا بیس منٹ کا پچھپن منٹ ہے تو سات بج کے پندرہ منٹ میں ہم اگین سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تب تک آپ نماز پڑھ لیں پھر آگے میں آپ کو کچھ مزید چیزیں وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں دو تین پروجیکٹ کریں گے ہم آگے چل کے اس میں ہم دیکھ لیں کہ اس طرح سے اکثر لوگ پوٹو ایڈٹنگ آپ پکچر کو پچھپن ریسم کی کرنا ہے اوام پیچھ موالے ؟ آپ کی موبائل کا کیمرہ سے لیے گئی پکچھ گر بہت کر سکتے کر دیں آپ تو یہ سارے چیزیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے ابھی نماز کا بریک لے لیتے ہیں ساتھ بچ کے پاندرہ منٹ پر سٹارٹ کریں گے سب جوائن کر دیجئے گا اگر آپ کے بارے ہماری ہے کہ میں تھوڑا سا ہونچا بولتا ہوں اگر آپ کے سامنے ایک منپولیشن بنائی ہی وہ بنی بہت ہوتا ہے ہم نے چھوٹی سے سیمپل سی منپولیشن بنائی ہے وہ زیادہ اگر آپ کو دیکھا ہوں یہاں پہ میرے پاس کچھ منپولیشن بنی ہے جو میرے ریسنٹی کچھ بنائی تھی اہوسک کہ پڑی ہوں گی میں آپ کو بکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ منپولیشن اپنی گریزنت لین تو یہاں پہ اگر آپ کو دیکھا ہوں یہاں پرаксим بہٹ ایک اگر میں آپ کو دکھاؤں ایک یہاں پہ اس کو میں اپن کر رہا ہوں ایک پکچر کو کافی سلو ہو ہوا ہے میرا لیپٹوپ اس وقت تو میں یہ ایک پکچر آپ کو جو سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے بیسکلی یہ کوئی ایلسٹریشن نہیں ہے یہ اس طرح سے آرٹ ورکی ہے یہ مینپلیشن نہیں ہے دیفرنٹ پکچر کا کمبینیشن لے کے یہ بنائی گئی ہے یہ ایک فوٹو مینپلیشن ہے اور دیکھنے سے کتنی اٹریکٹیو اور یونیک لگ رہی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کوئی اور دکھاؤں یہاں پہ یہ جو ورک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی فوٹو مینپلیشن ہے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو مزید کچھ دکھاؤں ایک یہ ورک ہے یہ بھی فوٹو مینپلیشن ہے ایڈوانس لیول کی مینپلیشن ہے ان کے اندر بہت ورک لگتا ہے یہ جو میں نے مینپلیشن بنائی ہے ان کے اندر ملتا پانچ بانچ چھے گھنٹے ورک کر کے پھر اس لیول کی مینپلیشن بنتی ہے کہ مطلب دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے یہ چیزیں میں نے ابھی ایک سیمپل سی مینپولیشن بنا کے دکھائی ہے ایک گرل والی اور ایک یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ یہ چیزیں تو یہ یہاں پہ ہو گیا مسید ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ ہوئی چیزیں اپنی تو یہاں پہ آپ کو میں اگین بتاتا چلوں کہ سارا آپ کا کنسپٹ جو ہوگا لیئرز کا ہوگا اپنے لیئرز کے حساب سے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ چلیں میں اس کو فیلحال ختم کرتا ہوں دوسری وینڈو پہ آ جاتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اگر کوئی پکچر ہوتی ہے کلرپول پکچر ہم نے کیمرا سے لی ہوئی ہے یا کسی موبائل سے لی ہوئی ہے کسی بھی چیز سے ہم نے لائپ اگر اس کو سکیچ کی فرم میں کنوائٹ کرنا ہے یا بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر اس طرح کا ایفیکٹ ڈالنا ہے تو ہم پروفیشنل ویسے فوٹو شوپ کو یوز کر کے کیسے کہ سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ ایک پکچر ہے میں فائل پہ جاتا ہوں اوپن پہ جاتا ہوں یہ کلرپول پکچر ہے میرے پاس اس کو میں امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ تو ایک یہ پکچر ہے ہم نے اس پکچر کو کیا کرنا ہے ہم نے سکیچ بنانا ہے اس کا کہ دیکھنے والے کوئی ایسے لگے کہ یہ کیمرہ سے لی گئی فوٹو نہیں ہے یہ پینسیل سے سکیچ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسا ہم نے بنانا ہے تو فیلحال سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کلرپول ایمیج ہے جو کیمرہ سے دی گئی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کافی ساری آڈٹنگ بھی ہوئی ہے اس پکچر کے اندر بٹی ہے ایک ریلسٹک کیمرہ کی پکچر لگ رہی ہے سب سے پہلے جو بھی اپ لیئر لے گی آتی ہے صرف کے لیے نا وہ یہاں پہ لوگ ہوتی ہے یہاں پہ جو آپ کو اس پر کروڑ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ انلاک کی ہے اس کو تو یہاں پہنا اب میں نے کیا کرنا ہے اب ہم سمجھیں گے اس میں ہمارے کچھ یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں نے اس ٹول کا آپ کو پہلے بھی بتایا تو یہ والا ہمارا ٹول ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہیو سیچوریشنز ہوتی ہیں کچھ کلرز ہوتی ہے جو بھی لیئر ہے ہماری اس کو ایڈجسمنٹ کے تو ہم کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں فور اگزمپل یہ لیئر میں نے سیلیکٹ کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایڈجسمنٹ پہ جا کے کچھ بھی اس سے کر سکتا ہوں اس لیئر کو سولیڈ کلر دے سکتا ہوں اس پوری کی پوری لیئر کو گریڈینٹ کلر دے سکتا ہوں پیٹرن دے سکتا ہوں اس کی برائٹ نیس یا کنٹراسٹ کم زیادہ کر سکتا ہوں لائک اس پکچر کو برائٹ کر سکتا ہوں ڈاک کر سکتا ہوں لیول آف ایڈجسمنٹ اس کے سیٹ کر سکتا ہوں لگا سکتا ہوں اگزیکٹر اگزیکٹر اور سب سے مین اوپشن ہیو اینڈ سیچوریشن جو آپ کو ادھر فوٹو شوپ کی جرنی میں سب سے زیادہ یوز ہوگا آپ کا اوپشن ہیو اینڈ سیچوریشن کا تو یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ ہیو اینڈ سیچوریشن کیا ہوتی ہے بہت ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں گے آپ کے اڈجسمنٹ لیئر والے اپشن کے اندر ٹھیک ہے اب سب سے پہلے یہ میری لیئر ہے میں نے اس کے کوپی بنا لینے ہے ایک میں نے نا ریزرونس کے لیے تو میں نے اس لیئر کی ایک کوپی بنانی ہے آپ کو بتایا تو دو میتھوڈ ہوتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے یہاں پہ کوپی ہم کر سکتے ہیں اور ڈبلی کے ٹیئر کر سکتا ہے میں نے ڈبلی کے ٹلیئر کیا وہ ایک میں نے آپ کو شوٹکٹ کی بتائی تھی کہ کسی بھی لیئر کی آپ نے کوپی بنانی ہو فوٹوشپ کی اندر اس کی شوٹکٹ کی کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچن اندر بتایا تھا اگر یاد ہو آپ میں سے کوئی بھی بتانا چاہے کیا کوپ شوٹکٹ کی ہوتی ہے لیئر کی کوپی بنانے کی اچھا ایک منٹ میں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں دو میٹ مجھے دیر جگہ تھوڑا سا کام پڑھ گئے موسیقی موسیقا 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 بلیک اینڈ وائٹ میں جاؤں گا یہاں پہ جانے کے بعد اس کو میں کیا کروں گا یہاں پہ سیچوریشن پہ جاؤں گا اس کے سیچوریشن میں چینج کر سکتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ اس کے کلر موڈز یہاں پہ چینج کر سکتا ہوں یہاں پہنے کے بعد دیکھیں اگر میں ہیو کو بڑھاؤں ہوں تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ کلٹرز اپلائی ہوتے جائے رہے ہیں اب اس طرح لگاتے ہوں اگر میں اس کی سیچوریشن کم کرتا جاؤں زیرو کر دی مائنس انڈرڈ پہ تو بلکل بلیک اینڈ وائٹ ایمیج ہوگی میری تو اور اگر میں لائٹنیس اس کی بڑھانا چاہوں تو یہ دیکھیں کتنی آپ نے اس کو برائٹنیس دینی ہے لائٹنیس کم زیادہ کرنی ہے ہمزی ہیو اینڈ سیچوریشن میں آکے کر سکتے ہیں بٹ میں نے ابھی فیلحال ہیو کو بھی زیرو رکھنا ہے لائٹنیس کو بھی زیرو رکھنا ہے سیچوریشن کو بڑھانا چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں لیکن میں سب سے پہلے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں سیچوریشن بلکل یہاں پہ کر دوں گا مائنس ہنڈرڈ پہ تو دیکھیں میری سیچوریشن بلکل یہاں پہ کرنے سے جو کلر فول ایمیج تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ ایمیج میں بنوائٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس اپنی ایمیج کو میں نے کچھ مزید اس کے اندر لائک کرنا ہے لائک میں یہ میں کیا کر سکتا ہوں جو بھی اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہیوں Изی ای میں کر سکتا ہوں بھٹ اس سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں اپنی ایمیج کیا پہ ایک فیلٹر اگر اپلائ کر کے دیکھوں یہاں پہ میں ایا پہ فیلٹر پہ چاہتا ہوں کچھ بلر نیس کفیلٹر اپلائے کر دوں وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اگر یہاں پہ میں اس کے کچھ کلر موڈ اگر چینج کر کے دیکھوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اگر کلر ڈوج کروں یا کچھ اور کروں وہ بھی کر سکتا ہوں یہ سارے میرے ہاتھ میں اس طرح سے ڈیفرنٹ دیکھیں فیلٹرز اپلائے ہو جائیں گے میری اس بلیک اینڈ وائٹ ایمیج کے اوپر دیکھیں اگر پینل آئٹ کر دیا تو اس نے اس کا ایفیکٹ بلیک اینڈ وائٹ کا ختم کر دیا ڈارک اینڈ پہ کروں گا تو کچھ اس طرح سے کر دیا ملٹیپلائے پہ اس طرح سے کر دیا تو مزید اس کو میری ایمیج کو یہ دیکھیں یہاں سے سکریننگ پہ کروں تو دیکھیں ایک عجیب سا کارٹونک سا کریکٹر بن گیا سکرین پہ جا کے اور اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنی اس ایمیج کو انورس کرنا ہے ٹھیک ہے اب انورس کیا ہوتا ہے میں نے اس کی ایک ریل بنانی ہے اگر آپ کو یاد ہو پرانے زمانے میں ہمارے پاس وہ دوسرے ایک کیمرہ ہوتے تھے ریل والے تو اس کے اندر ہم جو بھی پکچر بناتے تھے پہلے اس کی ایک ریل سی آتی تھی بعد میں اس ریل کی تو اس کی ایمیج آتی تھی تو ہم نے اس طرح کا ایفیکٹ ڈالنا ہے بعد میں ہم اس کو جو پہلے ایک کالر ایمیج ہے اب میں اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کیا بلیک اینڈ وائٹ سے اس کو ہم انورس میں کریں گے انورس کے بعد جا کے سکیچ میں کریں گے یہ کچھ یہ لیول آف فریم ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا جسے سب سے پہلے کیا بنی تھی کیمرہ جب بنا تھا تو کچھ بھی نہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں ہم آج سے دو سو سال تین سو سال پہرے چلنا ہوں جو ایمیجز بنتی تھی سکیچی بنتے تھے ڈروائنگ کے ترو بنتے تھے اور آج سا جب کیمرہ بننے لگا تو سب سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ایمیج بھی نہیں آئی تھی سب سے پہلے ریالیسٹک انورس ریل بنتی تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا ایسا ایسا نائنٹیز میں جائیں تو بلیک اینڈ وائٹ ایمیجز آنے لگ گئی اور آئیسا ایسا دیکھ جائے نائنٹین نائنٹیز کے بعد دو تھاؤزن کے بعد وہی کلر فول ایمیجز آنے لگ گئی یہ سارے لیول آف ایڈجسمنٹ تھے تو ہم اب لیول آف ایڈجسمنٹ پہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں ہماری ایمیجز تھی کلر فول اس کو ہم نے بلیک انورٹ بنا دیا ان کو انورس بناتی ہیں ٹھیک ہے انورس کے لیے شوٹکٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس آئی تو میں یہاں پہ جو بھی میں نے یہاں پہ سیلٹ کی ہوئی تھی اپنی یہ والی یہ میں نے جو سیلٹ کی ہوئی ہے اپنی میں یہاں پہ پریس کرتا ہوں کنٹرول آئی اگر پریس کروں تو یہاں پہ یہ میرا فیلحال نہیں کر رہا یہاں پہ میرا یہاں پہ کیوں نہیں کر رہا تو میں ڈریکٹ کیا کروں گا یہاں پہ میں اس کو جا کے فیلٹر اپلائے کر دوں گا اس کے اوپر میں گوشن بلرڈ کا یا کسی چیز کا میں فیلٹر اپلائے کر کے دیکھ کرتا ہوں یہاں پہ میں فیلٹر پہ جاتا ہوں میں بلرڈ پہ جاؤں گا یہاں پہ اور گوشن بلرڈ کا میں یہاں پہ ایک فیلٹر لے لیتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں but it's not working still تو اکے کر دیتا ہوں میں اس کو یہ وہاں پہ ورک نہیں کر رہا میری اس لیئر کے اوپر سوری میں نے لیئر غلط سیلکٹ کیوئی تھی اس ویہ سے کنٹرول آئی سے جو ہے میری وہ ریلیسٹک نہیں ہو رہی تھی میں نے لیئر سیلکٹ کیا ہے یہ والی اب میں نے کنٹرول آئی پریس کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ انوائرس ٹائپ کی میری ایمیج بن چکی آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے والے کیمراز ہوتے تھے ان میں اسی طرح کی ایمیجز پہلے ہوتی تھی اور اس کو بعد میں وہ کنوائرڈ کہتے تھے بلاک اینڈ وائٹ یا کلورپول ایمیج کے اندھر تو یہاں پہ میں مسٹیک کیا کر رہا تھا میں نے اپنی ہوں اور سیچریشن والی لیئر کے اوپر ہی میں انوائرس اپلائی کر رہا تھا بھٹ آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے جو آپ کی نیچے والی اوریجنل لیئر ہے نا اس کے اوپر جا کے کنٹرول آئی پریس کرنا تو جیسی میں نے اس میں اوپر کنٹرول آئی پریس کیا ہے تو دیکھیں وہ ہی میری ایمیج جو تھی وہ یہاں پہ انوائرس میں کنوائرڈ ہو چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں اگر کوئی فیلٹر اپلائی کرنا چاہوں یہاں پہ نورمل پہ جا کے میں دیکھ لیتا ہوں کوئی فیلٹر یہاں پہ ایک فیلٹر ہوگا اس کو میں نے سب سے پہلے ڈوجنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کو میں کیا کر سکتا ہوں اس کو بلر گاشین بلر کر دوں گا یا کچھ بھی تو یہاں پہ میں جا کے اس کے اوپر آکے جو میرے بلینڈنگ موڈ ہیں یہاں پہ میں کلر ڈوج کر دیتا ہوں کلر ڈوج میں نے کیا تو دیکھیں یہ جو میری ایمیج ہے یہ بلکل وائٹ ہو چکی ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا بٹ کوئی ایشو نہیں ہم اسے گوشن بلر کریں گے تو یہ نظر آئے گی تو میں یہاں پہ فیلٹر میں جاؤں گا بلر میں جاؤں گا اور یہاں پہ گوشن بلر میں جاؤں گا تو دیکھیں میں جیسی گوشن بلر پہ آیا یہاں پہ ویلیوز آپ اس کی بلرنس کی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب کچھ ایسا لگ رہا ہے میری پکچر جو ہے ایک پینسل ٹائپ کی سکیچی ایمیج آپ کو اگر میں زوم کر کے بھی دکھا دوں یہاں پہ اچھا زوم نہیں ہوگی کیونکہ میرا گوشن بلر ابھی اوپن ہے تو یہاں پہ میں ویلیوز کچھ پہلے سیٹ کر لیتا ہوں کہ میں نے کس حساب سے اس کو ایفیکٹ دینا ہے کہ یہ پینسل ٹائپ کا سکیچ لگے تو ویلیو یہاں پہ میں کچھ سیلیٹ کر لیتا ہوں جو مجھے اچھی لگے یہاں پہ زیادہ کروں گا تو یہ بہت ہی ڈارک ہو جائے گا کم کروں گا تو یہ بہت ہی لائٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے تو میں کچھ درمیان کی ویلیو رکھ لیتا ہوں کچھ مجھے ٹھیک کچھ یہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے یہ 32 33 میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اس طرح کی ویلیوز ٹھیک ہے میں 33 رکھ دی یہاں پہ مجھے کچھ ٹھیک لگ رہی ہے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب سیمپل سی ہے دیکھیں میں ایک اپلائے کر دیا اپنی اس ایمیج کے اوپر ٹھیک ہے اب مزید میں اس میں کچھ چینجی کرنا چاہوں میں یہاں پہ ادھر جاؤں گا یہ جو ہمارے پینل ہے یہاں پہ جا کے میں اس کی برائٹنس کم زیادہ کرنا چاہوں لیول برائٹنس مجھے کرنی پڑے گی اس کی تھوڑی سی یہاں پہ برائٹنس میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اس کی ایمیج کی برائٹنس زیادہ یا کنٹراسٹ میں تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم مزید اس کے اندر تھوڑا سا کریٹیو بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اس کا جو ہے لیول ایڈجسمنٹ بھی اس کے کم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لیول ایڈجسمنٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ایمیج کی اپنی مرضی کا حساب سے اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ لیول ایڈجسمنٹ کم زیادہ کریں گے نا تو یہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کی کنٹراسٹ کی وہ تھوڑی سی یہ ڈارک یا اس طرح سے لائٹ کر دے گئی ہے اس طرح سے یہ تھوڑا سے بریکی کا ورک ہوتا ہے آپ کی اپنی چوائیس اس کے حساب سے آپ کتنا رکھنا چاہیے کتنا اس کو کنٹراسٹ دینا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے یہ سیٹ کر سکتے ہیں لیول ایڈجسمنٹ اس کے اس کے علاوہ کروز بھی اس کی جو ساری کلرس کی کروز ہیں وہ اگر میں یہاں سے چینج کرنا چاہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے کروز کی تھوڑا سا اس کا فیلٹر چینج ہوا اب دیکھیں سیمپل سی میرے ایک دیفرنٹ یہ اس پر اپلائے کر کے جو ایڈجسمنٹ اپلائے کر کے میں نے لیئر کے اوپر کچھ اپلائے کر دیا تھوڑا سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پینسل ٹائپ کا سکیچہ بھی نہیں لگ رہا کہ پینسل کے نشان وغیرہ ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں لگ رہا ابھی اس کے اندر تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر میں ایک اور فیلٹر اپلائے کروں گا ٹھیک ہے نا فیلٹر اپلائے کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہ ساری میری لیئرز الگ الگ ہیں یہ لیئر یہ لیئر یہ والی لیئر یہ والی لیئر ان سب لیئر کی میں ایک like combine کر کے نا ان کو ایک الگ لیئر بنا کے گروپ بنا لیتا ہوں like یہ ساری لیئرز کا جب بھی آپ نے لیئرز کا گروپ بنانا ہونا تو آپ نے سب سے پہلے اوپر اوپر والی لیئر کو سیلیٹ کرنا جو لیئرز سب سے اوپر ہو اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد ہماری شورٹ کٹ کی ہوتے تو یہاں سے بھی گروپ بن جائے گا لیکن آپ نے جو گروپ ہے وہ فولڈر کی صورت میں نہیں بنانا لیئر کی صورت میں بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرے گا تو فولڈر کی صورت میں بنے گا بٹ لیئر کی صورت میں میں نے ساری نیچے والی جتنی لیئرز ہیں سب کا گروپ بنانا ہے تو اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے ہمارے پاس کنٹرول پلس آلٹ پلس شفٹ پلس ای تو یہ میں نے اکٹھا پریس کیا تو دیکھیں یہ لیئر ون بن گئی اب یہ نیچے والی ساری لیئرز کی کمبائن کر کے ایک نئی لیئر بن گئے گر دیکھیں میں نیچے والی لیئر کو آئی پر کلک کر کے ہائیڈ بھی کر دوں سب کو تو یہ اوپر والی لیئر جو ہے میری وہ سٹیل کھڑی ہے اس نے کہا کہ نیچے والی ساری لیئرز کو کمبائن کر کے ایک نیو گروپ بنا دیا شورٹ کٹ کیس کی میں اگین بتا دیتا ہوں گروپ بنانے کی سب لیئر سو کمبائن کر کے گروپ بنانا ہے کنٹرول آلٹ شیفٹ اور ای ایک ساتھ پریس کرنا ہے آپ نے تو اس طرح سے گروپ بن جائے گا تمام لیئر کا ایک نئی لیئر کی صورت میں گروپ بنے گا گروپ تو بنے گا لیکن وہ لیئر ہوگی جو نیا بنے گا وہ فولڈر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک لیئر ون بن گئی یہاں پہ کنٹرول آلٹ اور شیفٹ اور کر آئی شاید میں ای بی سی ڈی ای ای اوکی کنٹرول آلٹ شیفٹ اور ای یہ بن گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اگر میں کوئی اور کرنا چاہوں کو ایسے میں نویس کریٹ کرنا چاہوں کہ لیگو ریلیسٹک سا ایک ایفٹا ہے اس ایمیج کے اوپر تھوڑی سی نویس کریے ایوٹوں میں ایڈ نویس پہ جاتا ہوں یہاں پہ کچھ نویس اگر میں بڑھانا چاہوں اگر آپ بڑھائیں گے یا کم زیادہ کریں گے تو آپ کی پکچر پر دیکھیں کتنی زیادہ ہو چکی ہے یہ عجیب سا ایفیکٹ آگیا نویس کم زیادہ میں کر سکنا اپنی پکچر کو ریالیسٹک بنانے کے لیے کے لائک سکیچ جب ہوتا ہے تو وہ بلکل صاف نہیں ہوتا پیج وائٹ نہیں ہوتا کچھ نویس اس کے اوپر ہوتی اتنی زیادہ بھی نویس نہیں کر دینی کہ آپ کی ایمیج ہو جائے میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کتنی نویس بیٹر رہے گی میری ایمیج کے لیے تو میں یہاں پہ یہ ٹویل پوائنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اتنی زیادہ نہیں ٹھیک تو میں نے ٹویل پوائنٹ نویس کر دی اوکے کر دیا یہ دیکھیں اس لیے کے اوپر نویس اپلائے ہو گئی اور فیلٹر کے اوپر جا کے اگر میں کچھ اس کو مزید شارپن کرنا چاہوں سمارٹ شارپن اپلائے کرنا چاہوں اس کے اوپر شارپن ایفیکٹ کا فیلٹر اپلائے کرنا چاہوں میں اماؤنٹ شارپن کی تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے ریڈیس اگر کرنا چاہوں تو اٹس آن می لیکن آپ نے اتنی زیادہ نہیں کرنی کہ آپ کی پکچر ہی خراب ہو جائے تھوڑا ریلیسٹک کام رکھنا ہے کہ پکچر اچھی لگے تو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری پکچر کے اوپر شارپن اپلائے ہو رہا ہے تو یہ شارپن فیلٹر لگ رہا ہے میری ایمیج کے اوپر تو اس کو لگ لینے دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں تو یہ کچھ ہو چکا ہے ریلیسٹک سا کام ایسے لگ رہا ہے یہاں پہ جیسے پینسل غلط پیریونی شارپن میں نے بہت زیادہ کہہ دیا مطلب کافی یہاں پہ بلیک بلیک ڈارس پورٹ پڑ گیا ہے کہ پینسل اگر بنایا جائے تو یہ چیز بہت بورا ایمپیکٹ ڈالتی ہے آپ کے سکیچ کے اوپر تو میں کنٹرول زیڈ کر کے شارپن کو ختم کر دیتا ہوں میں شارپن والا ایک اپنی چاہیے مجھے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے شارپن کو میں نے ختم کر دیا کم کر دیتا ہوں فیلٹر میں جا کے میں شارپن سمارٹ شارپن تھوڑا سا اس کو کم کر دیتا ہوں میں یہاں سے ہو جائے لیکن تھوڑا کم ہو 176 کر کے اوکے کرتا ہوں میں اس کو اپلائے ہو رہا ہے اس کے اوپر آموست ٹھیک ہوگا میں زون کر کے دیکھتا ہوں اپنی ایمیج کو نہیں ٹھیک لگ رہا تو میں اس کو کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ پتا چلیں گی جب آپ ورک کریں گے یہاں تک ٹھیک لگ رہا ہے تو یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ ہمارا جو ہے شارپن یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پلائے کیا زیادہ نہیں کیا اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ایک مزید لائک یہ جو اس کے ہیرز ہیں یہ جو لپس ہیں اس کے اوپر کچھ پینسل پھری کا ایفیکٹ نظر آئے میری آواز آ رہی ہے آپ کو مجھے یہاں پہ نیوٹکیشن آ رہا ہے نیٹورک کنیکشن بے بھی اثر آ رہا ہے تو ہم بات کر رہے تھے اس کو ہم نے تھوڑا سا نا اس کے ہیرز کو اور اس کے آئی بروز کو اور یہ جو آئی آئیز ہیں یا لپس ہیں یا پہ تھوڑا سا پینسل کا ایفیکٹ ڈالنا ہے جیسے لائنیں لگی ہوئی تھی ہیں اس کے لیے کوئی ہم فیلٹر یہاں پہ ہم کوئی فیلٹر یہاں پہ لے لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں اگین اس سارے کو سیلیکٹ یہاں جو ہے نا اسی جو میں سیلیکٹ کروں گا سر آپ کی آواز بہت پٹن لگ گئی ہے اوکے تو میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں تو یہ جو میری لیئر ہے نا اس کے یہ اوپر میں نے بالوں کی جگہ پہ اور لپس اور یہ آئی بروز وغیرہ اس جگہ پہ پینسل کی لائنز وغیرہ لگانی ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس لیئر کو سیلیکٹ کروں گا فیلٹر میں جاؤں گا ایک اور فیلٹر ہمارے پاس فیلٹر گیلری میں ہوگا یہاں پہ فیلٹر گیلری میں جائیں گے تو سارے آپ کو فیلٹر مل جائیں گے میں فیلٹر گیلری میں جاتا ہوں یہاں پہ کچھ دیکھ لیتا ہوں کچھ اس طرح کا فیلٹر ہمیں مل جائے یہاں پہ کافی سارے ہیں رش پکسل اگر میں یہاں پہ دیکھ لوں کہ کس طرح سے لگے گی زوم میں یہ فیلٹر اپلائے کروں تو اس کے اوپر میں نے بس اس طرح کیا ڈالنا کہ ایسے لگے گے پینسل سے لائنز لگی ہوئی ہیں ایک یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے اور ایک یہ ہے پوسٹر یہ لائنز ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کی اگر تھکنیس وغیرہ یہاں سے کم یا زیادہ کرنا چاہوں لائنز کی وہ سے یہاں سے سیٹ بھی کر سکتا ہوں انٹیسٹی کم زیادہ کرنا چاہوں تھکنیس کم زیادہ کرنا چاہوں سیٹ کر سکتا ہوں اور اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں اب اپلائے ہو چکا یہ فیلٹر اس کے اوپر اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پینسل سے لائن پھیری ہوئی ہیں بٹ کیا ہوا ہے یہ جو میں نے اپلائے پیٹ چاہیے جو اس کے اوپر اپلائے ہو چکا ہے میری پوری اس کے ranی کے ایش کے اوپر بھی اس کے ڈریس کے اوپر بھی بپن conséqu ایسا چاہیے اس ایریہ کے اوپر کو یہ جو ایریہ ہے میرا ہیئر آپ لازے کا اوپر آدم سے شوف کر runway ہو یہ بلیک دی ابδα learnt اب competitors اگر میں ریس پورٹ évidemment ہے تو یہاں پہ کیوں آرہے ہیں اس کے فیس کے اوپر یہ اس کے فورہیڈ کے اوپر اس کی چکز کے اوپر کیوں آرہے ہیں یہاں سے میں نے ریموو کرنے ہیں تو کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اب کیا چیز اپلائے کروں گا مجھے بتائیں آپ کے میں نے سائیڈوں سے جو ہے وہ کلر ریموو کرنا ہے اور ہیر پہ رہنے دینا ہے میں اس کے اوپر ماسک اپلائے کروں گا ماسک اپلائے کر کے کیا کروں گا پھر جب میں ریموو کروں گا نا اس لیئر کو جسٹی جو ڈارک سپورٹس آئیوں ہیں اس کے فیس پہ یہ چیز وہ ریمو ہوگی پیچھے والا وائٹ بیکگراؤنڈ ریموو نہیں ہوگا میں کیا کروں گا اسی لیئر کو ماسک اپلائے کرتا ہوں اس کے اوپر ماسک یا اب میں برش ٹول لیتا ہوں اور میں کلر بلیک کر لیتا ہوں اب دیکھیں میں یہاں پہ پھیرتا جاؤں گا اس کا سائیز تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں فیلحال مجھے سائیڈوں پہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں نا یہ نہیں چاہیئے ہیر والی جگہ پہ میں رہنے دوں گا ہیر کے اوپر اس نہیں پھیروں گا میں سائیڈوں میں میں پھیرتا جاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں نیچے ڈریس پہ بھی مجھے نہیں چاہیئے اور یہاں بھی سائیڈ پہ نہیں چاہیئے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو سائیز تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کا اور یہاں پہ اچھے سے اس طرح سے میں کر لیتا ہوں بریقی سے کام کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر اس طرح سے یہ میں نے کیا اور یہ اوپر سے بھی اس طرح سے اور اس کا سائیز مزید چھوٹا کر کے میں یہاں پہ اس کے فور ہیڈ سے بھی کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ ریمووو نہیں ہو رہا میری پوری شیپ ریمووو نہیں ہو رہی یہاں ہی اس کے اوپر پینٹ کر رہا ہے یہ جسٹ اوپر کے جو فلٹر اپلائے ہوا ہوا ہے جسٹ اس کے ایفیکٹس یہاں پہ ختم کر رہا ہوں میں ڈارک سپورٹس ختم کر رہا ہوں ہے باقی ہیئرز والی جگہ پہ رہنے دینے میں نے یہاں پہ دیکھیں ہیئرز پہ تھوڑا سا میں نے کٹ لگا دیا میں ایکسپریس کر کے چینج کروں گا کلرز کو اور اس کو میں یہاں سے ریکاور کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریکاور ہو گیا اتنے ایریا سے اب یہاں پہ فیس کے کچھ ایریا میں رہ گیا میں زوم کر کے بری کی کا کام ہے تو یہاں پہ دیکھوں گا جہاں پہ اس کا فیس کا ایریا ہے وہاں سے یہ ڈاک سپورٹ ریموک کر دوں ہیئرز پہ رہنے دوں گا اور یہ جس کے ایئرز ہیں اس کے کان وہاں سے بھی میں نے اس کو کرنا ہے ڈی موف ڈاک سپورٹ ریموک کر دیکھتا ہوں ڈاک سپورٹ ریموک کر دیکھتا ہوں ڈاک سپورٹ ریموک کر دیا مجھے آئی بروز کے اوپر چاہیے یہ ایفیکٹ کے اوپر یہ جو ہیئر کے اوپر ایفیکٹ آیا ہوا یہ آئی بروز کے اوپر آئے اور اس کی آئیز کے اوپر بھی ہلکا ہلکا ہے تو اب میں کیا کروں گا مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی بھی وہاں پہ میں نے ریکاور کرنا ہے وہاں ایفیکٹ بتائیں کیا کروں گا ہاں میں وائٹ کروں گا ایکسپریس کیا وائٹ ہو گیا اب اپنے کیسل کا سائز ٹھوڑا سا چھوٹا کروں گا آئی بروز کے اوپر پرفیکٹ اور اوپر اس طرح سے دیکھا میں نے پیرا تو اوپر یہ پینسیل والا ایفیکٹ آگیا ابھی یہاں پیس آئی برو پہ بنی ہے اس پر میں فیر ہوں گا اور vide sir wasting ہلکا ہلکا میں فیر ہوں گا اس طرح سے یہائز جہamour ہو collaboration میں نے اور یہاں پر فیر دیا میں نے اس طرح سے یہ چیز ایجے اور اگر بھی کر دوں گا میں جیت سا لگنے لگے یہاں پر بٹی ہے ریلسٹک کسی طرح سے لگے گا بٹا اس خراب ہو گئی ہے اس کی آئیز اچھی نہیں لگ رہی تو مجھے یہاں پر نہیں کرنا چاہیے اس کو افیکٹ میں اس کو ریموو بھی کر دوں یہاں سے آئیز گندی لگنے لگ گئی ہیں اس کو میں یہاں پر بلیک کر کے ختم کر دیتا ہوں اوپر والی سائٹ پر ٹھیک ہے آئیز کے اس کو اس طرح سے کرتا ہوں تو یہ ہمارا پینسل کا ایک سکیچ ریڈی ہو چکا ہے اب اس سارے کو ہم ایک گروپ بنا سکتے ہیں لائکے اگر ویسے لیئر کی صورت میں گروپ بنانا ہے تو کنٹرول پلس آلڈ پلس شیفٹ پلس ای ادروائز یہ سارے کو سیلٹ کیا آپ نے شفٹ کر کے ساری لیئر سیلٹ کیا آپ نے یہ اور اس پہ کریں گے تو یہ سارے گروپ بون کا ایک فولڈر آیا اس فولڈر کو اپن کریں گے ساری فائل اس گروپ میں ہے ٹھیک ہے یہ گروپ بون کا پولڈر آ گیا نیچے ہماری یہ بیک گراؤنڈ لیئر ہے ٹھیک ہے نا اس کا بھی میں اگر اس کو بھی گروپ میں ایڈ کرنا چاہیے اس کو بھی اٹھا کے میں گروپ میں ڈال دوں گا تو یہ بٹ اوپر اوپر آ گئی ہے اس لیئر کو میں سب سے نیچے رکھوں گا جا کے اس طرح سے تو یہ ہمارا یہ اس گروپ کے اندر گروپ کا نیم بھی آپ چینج کر سکتے ہیں سیم اگر میں کر کے دکھا ہوں یہاں پر لائک میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ کو بتایا تھا گروپ کا نیم کیس طرح سے چینج کرتے ہیں اس کے پر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ میں سکیچ پڑک دیتا ہوں تو اس گروپ کے اندر جو ہے ہمارا سارے سکیچ کی ساری فائلز ہے ہماری ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے ان سب کا گروپ بنانا ہے لیئر کی صورت میں سب سے اوپر والی لیئر پہ آکے میں نے رکھنا ہے یا پہ اپنے کلک کرنا ہے سیلٹ کرنا ہے اور کنٹرول اور شیفٹ اور ای پریس کروں گا تو یہ ایک نئی لیئر ٹو بن گئی اب اس نئی لیئر ٹو میں سارا کچھ ہے جو نیچے والی لیئر میں ہے اگر میں نیچے والی لیئر جس طرح سے ہائیڈ بھی کر دوں ساری تو وہ جو سارا کچھ ہے وہ ایک اس کی نئی لیئر بن چکی ہے اب اس سے کچھ تو سروپار نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک پینسل ٹائپ کا ایک کلر فول یمیج سے بنایا کوئی چیز کلیر نہ ہو ہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو ہم نیکس موون کرتے ہیں یہاں پہ تو پوچھ سکتے ہیں آپ نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں نیکس آتا ہوں یہاں پہ نئے پروڈیکٹ کی طرف چلتے ہیں ٹائم بہت کام میں یہ بندہ آپ ایک بندے کی پکچر انپورٹ کر رہا ہوں اس بندے کو جانتے ہیں آپ میں سے کوئی ہو نہیں ہے بندہ کافی فیملس ہے ویسے تو یہ کوئی نہیں جانتا آپ میں سے اس کو جو اس ہے ہاں سچ میں فیس بک کا اونہ یہ ہے مارک زیکر برگ جس نے فیس بک بنائی ہے مارک زیکر برگ دنیا کا اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو چھ میں ساتھ میں نمبر پہ امیر ترین انسان بھی ہے اور کافی بیزی پرسن ہے اس کی اگر آپ لائف سٹوری پڑے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس بندے نے اکیلے فیس بک بنائی پہلے اس کے ساتھ اس کا دوست تھا لیکن وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا دونوں نے اکٹھا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اور اس نے فیس بک بنائی اور آپ کو پتہ ہے آج دنیا کی سب سے بڑی جو سوچل میڈیا ایپ ہے وہ فیس بک ہے اور یہ بندہ بڑا اکمال کا بندہ اس کی آپ پتہ ہی ہونا چاہیے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی ہم شیوٹ کا کلر چینج کریں اس کے بارے میں فیمس ہے یہ جو مارک زیکر بھر گیا نا کہ یہ اتنا بیزی روٹین میں رہتا ہے کہ یہ اس کا بھی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ مطلب کوئی اچھے کپڑے پہنے اس نے ٹو پیس پہنا ہو تھری پیس پہنا ہو اس نے کوئی میک اپ شکر کیا ہو سٹائل وغیرہ لگایا ہو نہیں اچھی بات بھی یہی ہوتی ہے جس بندے کے پاس ویسے لائف میں سب کچھ آیا دنیا کا چھٹایا ساتوان امیر ترین انسان ہے اتنا پیسہ اس کے پاس اگر آج کل ہم معیاری یہ چیز لگاتے ہیں امیر بندے کا جس کا لائیک لوک جس کی اچھی ہوگا جس کی ڈریسنگ اچھی ہوگی وہ امیر ہے اگر کسی ڈریسنگ اچھی نہیں ہے تو وہ وعیر نا ہرگیس نہیں ہے ہمان بہت سے لوگ ایسی ہوتے ہیں وہ سمپل رہتم حسس assumptions کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بس دکھاوے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تک لوگوں کو فضا چلیں ہم بہت امیر ہیں اب اس مارچ زیکیور کے بارے میں فیموس ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ہی شرٹ پہنتا ہے جتنے بھی انٹرویوز میں گیا جاتا ہے کہیں بھی اناؤنسمنٹ کے لیے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے پاس شرٹ ہی ایک ہے ایک ہی کلر کیس کے پاس شرٹ ہے یہ کی جینز پہنی ہوتی ہے اکسر صحابیوں نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے کپڑوں کی سیلیکشن کروں اس کو اتنا ٹائم دوں میں نے اپنے کیریئر پر خوکس کرنا ہے میں موسٹی ٹائم وہاں پہ لگاتا ہوں تو اس بندے کی ایک عادت ہے کہ یہ ایک ہی گری کلر کی شرٹ ہر جگہ پہ پہن کے جاتا ہے یہ اس کے پاس سارا جو اس کا ہوتا ہے سارا تو ٹھیک ہے مارک زیکر برگ ہمیشہ گری کلر کی شرٹ بہنتا ہے ایک ہی تو آج ہم اس کی شرٹ کا کلر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کی شرٹ کو سیلیکٹ کریں گے جتنا ایریا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہم ٹو لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہم یہاں پہ لیسو ٹول بھی لے سکتے ہیں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول بھی لے سکتے ہیں سیلیکشن ٹول بھی لے سیلیکٹ ہوں گا اس کا میں کیونے Guardian کرنا ہے تو میں اورکرس کرو گا اور اس کو سارا پتہ ہوں میں بتایا گیا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر اس کی بھی سیلیکٹ ہو رہی ہے تو میں یہ آیا بھائیس کا مائنس کر دیتا ھائیٹڈ سکتہ ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ یہ شرٹ صوری سکتے ہیں میرے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اگر نیچے سے دیکھ لوں ٹھیک سیلیکٹ ہو تو ہاں شرٹ عالوس ٹھیک سیلیکٹ ہوگی ہیں تو یہ میں لی اس کی کلر چینج کرنا ہی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں سمپل اب shell کے باتے سپس بھی کرنے با میں آپ کو کو بھی 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 ہمیں جتے ہیں اب لیے نہیں دے کیا کرنا哈哈 assassination میں جاؤں گا اس پر جائیں گا کہ میں نے ہمیں سلسپ زیادہ دیتی ہوں تầlaughs بڑی کمال کی ایک فنکشنالٹی ہے اس کے اندر فوٹوشپ کے اندر ہم سیچوریشن میں جائیں گے سیچوریشن میں آیا ہے یہاں پہ سیمپل جسٹ ہم نے فیلٹر چینج کرنا ہے اپنی سیلیکشن کا دیکھیں جتنا ایریا میں نے سیلٹ کیا تھا وہاں پہ اس نے ہیو ایڈ سیچوریشن کی ایک الگ جو ہے ماسکنگ بنا دی اور اس کو ہائیلائٹ کر دیا کہ آپ نے یہ شرک کا ایتنا ایریا سیلٹ کیا ہوا ہے تو اس کا اگر فیلٹر کم دیس زیادہ کرنا چاہوں میں یہاں پہ کلر آگے کروں گا تو دیکھیں شرک کے فیلٹر چینج ہو رہے ہیں شرک کے کلر ڈسٹک سے ہلکے ہلکے فیلٹر یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں جو پہلے گری کلر کی شرک تھی اس کے کیا کلر بنتے جا رہے ہیں فیلٹر آئیز ہو کے چینج ہوتی چاہ رہی ہے بٹ یہ جس فیلٹر آئیز ہو رہی ہے یہ پرمنٹ کلر چینج نہیں ہو رہا شرک کا صحیح ٹھیک ہے میں سارے ویلیوز کو زیرو زیرو پہ اگین رکھ دیتا ہوں میں نے پرمنٹ کلر چینج کرنا تو یہاں پہ دیکھیں ایک نیچے آپ کے پاس اپشن چھوٹا سا چھو رہا ہوا کل رائز کا تو میں اس پہ کلک کروں گا کلر رائز پہ اب میں جہاں بھی کلر کروں گا شرک کا پرمنٹ کلر ہو رہا ہے برائٹنیس میں یہاں پہ سیچوریشن کم زیادہ کر سکتا ہوں لائٹنیس بھی کم زیادہ کر سکتا ہوں کہ ڈارکنیس کتنی رکھنی ہے میں نے شرٹ کی میں لائک اس کی گری کلر کا شرٹ تھا میں اس طرح سے گرین سی یا ریڈ سی شرٹ کرنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں یہ سمپل ہم نے دیکھیں یہ شرٹ کا کلر چینج کر دیا جو گری کلر کی شرٹ تھی مارک زیکبہ کی ہم نے کس کلر میں کر دی ہے ڈارک سا ریڈ سا جو کلر ہے یا میرون سا کلر ہے اس کلر میں ہم نے اس کی شرٹ کر دی تو اس طرح سے سیلیکشن آپ کی اچھی ہونے چاہیے جو بھی آپ سیلیکٹ کرے نا ایریا جتنی اچھی سیلیکٹ کریں گے جو سیلیکشن ٹول آپ لیں گے ایٹس آن یوں کہ آپ سیلیکشن کرنے میں کتنے زیادہ ایکسپوائٹ ہیں میں نے یہاں پہ سیلیکشن ٹول لیا جو ایزی ہوتا ہے اس طرح کی سیلیکشن کرنے پر تم نے سیلیکٹ کیا اور کیا کیا سیچریشن میں جا کے یہاں سے کلرائز کر کے اس کا کلر شرٹ کا چینج کر دیا ایوہ پی ایک لیر ہو چکا ہوگا آپ کو کہ کسی طرح سے ہم شرٹ کا یا ٹراؤزر کا کسی بھی چیز کا کلر چینج کرتے ہیں پوٹیشوٹ کے اندھے سیلیکشن چھوڑ کے جا رہی ہیں اوکی ہمارا ٹائم کی انڈ ہو گیا ہے جی سیلیکشن کو ختم کرنے کے لیے کیا بات نہیں ہے آلٹ آلٹ پریس کریں گے نا تو اچھا وہ پوری سیلیکشن کو ختم کرنے کے لیے جو آپ پوچھ رہے تھے وہ کنٹرول ڈی ہے کنٹرول ڈی یہ آلٹ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ سیلیکشن مائنس جہاں پہ کرنی ہے پھلہ حال پلس ہوتی ہے مائنس کرنی لگر سیلیکشن ہوئی ہوئی ہے جس لائک ترڈ میں یہاں پہ یہ لیتا ہوں ہمارے پاس یہ والے جو ٹول ہمارے مارکی ٹولز میں نے یہ ایک سیلیکشن کی آپ کہا رہے ہو یہ سیلیکشن بنی ہوئی ہے اس کو ریموف کیسے کرنا ہے آپ اس کا پوچھتے ہو آئی ہوکے تو کنٹرول ڈی میں سیلیکشن چلی گئے کنٹرول ڈی ٹھیک ہے آلرائٹ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا لیکچر تو ٹائم بھی انڈ ہونے والا ہمارا تو نیکس لیکچر ہمارا لاس لیکچر ہوگا اس میں ہم مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے بڑی انٹرسٹنگ سی اور ہم کچھ آن لائن ٹولز بھی دیکھیں گے اپنے اور اگر ٹائم بچا دوں فری لانسنگ کا بھی ڈسکس کریں گے تو کافی سارے چیزیں ہو جائیں گی ہماری بٹ لاس لیکچر سے پہلے آپ کا ٹاسک یہ ہے آپ لوگوں نے ایک پوٹو مینپولیشن بنانی ہے اپنی سیمپل سی کوئی زیادہ ٹاسک نہیں ہے کوئی ڈیفرنٹ دیکھ لیجے گا انٹرنیٹ سے بھی حلپ لے سکتے ہیں آپ لینا چاہیں بڑھو بہو انٹرنیٹ سے کوپی نہیں کر لینا آپ نے ایک سیمپل سی آپ نے کچھ بھی کرنا اور پوٹو مینپولیشن بنانی ہے ڈیفرنٹ ٹکچرز کا کمبائن کر کے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹاسک ہوگا نیکس لیکچر کا آپ نے ایک پوٹو مینپولیشن جی قویسٹن پوچھیں سر یہ ٹو ڈیزائن کونسیپ ٹری ڈیزائن کونسیپ یہ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو ڈیزائن جو ہوتا ہے نا سیمپل ایلسٹرٹر کے اندر اچھا یہ قویسٹن کس نے کیا ہے یہاں پہ اگر آپ نے ایلسٹرٹر کے لیکچرز لیے تھے میں نے ٹو ڈی اور ٹری ڈی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا تھا ٹو ڈی ہوتا ہے ٹو ڈیمینشنل ایک سیمپل ایمیج ہو جس کے اندر جس جس کے اندر شیڈوز بھی آ جائیں جس کے اندر تھوڑا سا ٹری ڈی ایمپیکٹ آ جائے لائک ایک ایسا چیز آپ کو نظر آئے جو آپ کو لگے ریلیسٹک ہے کہ یہ بنائی ہوئی ایمیج نہیں ہے ڈراؤ کے ایمیج نہیں ہے یہ کیپچر کی ہوئی ایمیج ہے تو وہ ٹری ڈی ٹائپ کے اندر آ جاتا ہے کہ ریلیسٹک ایمیجز جو ہوں ہماری اس کے اندر اب کیا ہوتا ہے ہمارا اگر آپ نے تھری ڈی 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 ڈیسائننگ بنانی ہے ایک کا بائی ڈی فولٹ ہوتا ہے آپ ڈیزائن کر کے خود تری ڈی بناو وہ کافی ٹائم لینت ہی ہوتا ہے ہمارا لینڈ مطلب ایک ایک چیز کا شیڈو بنانا اس کو ایک اٹریکٹ دینے اس کو شیپ دینی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بات آج کل کام آسان کر دیا ہے ہمارا چیز ہوتی ہے ہمیں انٹرنیٹ سے بہت سائے موک اپس مل جاتے ہیں میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈیفرنٹ موک اپس پرچیز کر کے اور پریمیم ہوتے ہیں جو اچھے موک اپس ہوتے ہیں وہ پریمیم ہوتے ہیں پرچیز کرنے پڑتے ہیں کچھ ہلکے پھلکے آپ کو فری میں بھی مل جاتے ہیں وہ موک اپ ہم لاتے ہیں کوئی بھی ہمارا ڈی 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 ڈے ہیں آیا کہ وہ لوگوں کا ڈی 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 ڈڈی ڈی 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 ڈائ ڈی 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 B DansAT پسٹ کرتے ہیں اور سیوڈ کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو ڈی 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 ڈڈی R موقع کے اندر جا کے وہ 3 ڈی 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 من اتایی میں آج ہمارا ٹائم تو کافی کم پڑا ہے میں نیکس لیکچر میں کل آپ کو لگا کے پریکٹیکلی دکھاؤں گا اور میرے پاس بہت سارے موقع پڑے ہیں پریمیم جو میں نے پرچیز کی ہیں میں نے کچھ اپنے لائک میں نے اپنے گرافی ڈیزائننگ کے کلائنٹس کے لئے کافی سارا ورک کیا تو جب پریمیم ہم ورک کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ہمیں پھر بجٹ ہوتا ہے ہم پرچیز بھی کر سکتے ہیں چیز ہے تو میرے پاس یہاں پہ اے فور پیپرز کے کافی موقع پڑے ہیں جو میں نے پرچیز کی ہوئے ہیں یہاں پہ بزنس کارٹس کے موقع پڑے ہیں میرے پاس لوگوز کے موقع پڑے ہیں کہ کسی بھی آپ نے اس طرح سے اے فور سائز یا سی بھی بنائی ہے آپ نے اس کو اپنے تھری ڈی میں کنوائٹ کرنا ہے لائک اس طرح سے اس کے موقع پس کافی پڑے ہیں یہاں پہ لوگوں کے بھی پڑھے ہیں لوگوں کے موقع پڑھے ہیں میرے پاس بزنس کارڈز کے پڑھے ہیں فلائرز کے پڑھے ہیں تو میں نے یہ پرشیز کیا ہے بڑھ اگر آپ لوگوں کا بھی ریکوائیڈ ہوگی ضرورت ہوگی فیچر میں تو جیسا کہ آپ میرے سٹوڈنٹ ہے تو زیادہ سے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جس کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی اب مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ڈیسے پر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر جیسے آپ ٹو ڈیزائن کونسیپٹ ہے اس کی پرائس لوگی جو کونسیپٹ ہوگی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ٹو ڈیزائن دیکھا ہوں جو آپ نے بزنس کارڈ بنایا تھا اگر میں آپ کو بنا سیمپل آپ نے چیز بنائی ہے اگر وہ ٹو ڈی ہوگی وہ اتنی اچھی دیکھے گی ایٹریکٹیو نہیں ہوگی اگر آپ اس کو 3 ڈی بنا ہوگا یہ جو آپ کو کارڈ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ 3 ڈی شیپ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں 3 ڈی کی طرح سے بنا ہوگا یہ اٹریکٹیو ہوتا ہے بٹ پروفیشنل ڈیزم میں 3 ڈی کبھی بھی یوز نہیں ہوگا 3 ڈی جس پوسٹر میں آپ لگا سکتے جب آپ نے پرینٹ کروانا ہوگا وہ آپ ٹو ڈی کی ہے ہی پرینٹ کرواتے ہو دیکھا ہوں یہاں پہ جو آپ نے کارڈ بنائی تھی اگر پڑے ہوں یہاں پہ ہمارے میں آپ کو دکھا دونوں کہاں گے کہاں گے یہاں پہ توڈی ڈیزم جب بناتے ہیں سمپل میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میرے پاس چلے میں ایک پوسٹر ہی دکھا دوں یہاں پہ آپ کو میرے پاس اگر پڑا ہو سرمیسیس کے پسٹر بہا دیکھا جاتا ہوں تم دکھا دیکھا دیکھا ہوں ٹو ڈی کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھیں ہوگی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو پوسٹر ہے نا سیمپل ہمارا یہ والا جو ہے یہ سیمپل جیسے الیسٹریٹر یا فوٹو شوپ میں بنایا ہو یہ ٹوڈی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ ٹوڈی پوسٹر ہے بٹ اس کو اگر میں کوئی اس طرح سے موقع پ لگا دوں لائک میں اب اس کو موقع پ لگا کے یہ کیا تو یہ ایک طرح سے تھری ڈی پوسٹر بن گیا اس کو ہم کہتے ہیں یہ لائک یہ تھری ڈی یہ موقع پ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بٹ ہم خود موقع بھی کر سکتے ہیں فوٹو شوپ کے اندر خود ڈیزائن کر کے بٹ ہم بہت ٹائم کنزومنگ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے کافی ایڈوانس لیول پہ جا کے جاتا ہے بٹ جب انٹرنیٹ پہ ہمارے پاس موقع پڑے ہیں اتنے سارے تو ہم زیادہ بات ہے وہاں سے کوئی ڈاؤنلوڈ کر گیا یا پر چیز کر کے لاکر یوز کر سکتے ہمارے پاس لیکن میں کنسیپٹ جو بتا رہا ہوں ٹو ڈی جس سیمپل ہوتا ہے 3 ڈی لائک اس کے ساتھ ہم نے کچھ افیکٹ لگانا ہے تو وہ 3 ڈی ہو جاتا ہے 3 ڈی آپ ایلسٹریٹر میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں فوٹو شوپ میں بھی سکتے ہیں کرنے کو تو ہمی طرف دیریئر سنگیں ٹھیک ایلسٹریٹر ٹھیک ہے سب تینکیو جی ٹھو لیٹ چلے آپ کو ٹاس کا پتہ چل گیا ٹاکچر کے کیا ہے کل پھر مزید ہم لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارا ٹاچ وقت دے دیں گے اپنے کورس کو اور اپنے کیوٹلی جن کے ٹاپنے 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 ٹاکژ کے لیکچر کر لیں حیاء لگے گا اللہ حافظ سے ہوگا آپ کا فائنل exam ہوگا وہ کل نہیں ہوگا وہ دو تین دن کے بریک کے بعد ہوگا کل last lecture ہوگا وہ آپ کو میں بتا دوں گا کب ہوگا اور وہ proper exam ہوگا اس کے اندر آپ کے mcqs بھی ہوں گے اور میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کیوروٹیکل بھی پوچھا جا سکے اور پریکٹیکل بھی ڈیزائن کرنے کو ایک یا دو ڈیزائن آپ کو دیے جائیں گے جو کہ within a time limit آپ کو میں ٹائم بتا دوں گا 30 minute کے اندر یا one hour کے اندر آپ نے یہ ڈیزائن کر کے اس کی source file مجھے send کرنی ہے اور اوپر آپ کا final exam ہوگا graphic designing کا اسی کی base پہ آپ کو certificate ملے گا وہ دو تین دن کے بریک کے بعد ہوگا ٹھیک ہے وہ بتا دیے گا پلی آپ دو تین دن پہلے ہاں جی ہاں جی وہ آپ کو بتا دی ہو جائے گا اللہ حافظ اللہ حافظ